اسلام علیکم ریالیسنرز جی جناب ناول کی نیکس ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں ناول جس کا نام ہے مطاری جان ہے تو مصنفہ ہے ایس مروہ مرزا قسط نمبر پانچ تم ایمی کو سمجھایا کرو کہ اوٹ پٹانگ حرکتیں چھوڑ دے کل کو تم دونوں نے بیعہ کر دوسرے گھر جانا ہے نہ کٹوا ہوگی دونوں رات ڈینر پر چودری اکمل خاصے برہم ہو کر مزے سے کھانا کھاتی شانزے کو دیکھ کر بولے جس پر وہ ہونک بنی بابا کو دیکھنے لگی بابا آپ جانتے ہیں اس پار اس کی گلتی نہیں تھی اور اگر ہم نے اپنے گھر میں ہی مستی نہیں کرنی تو کیا فائدہ اگلے تو جینا دو بھر کر دیتے ہیں شانزے کے موہ سے درامت ہوئی اس لیپ شدہ بات پر اکمل صاحب نے نیپکن سے موہ صاف کیا اور تھوڑی برہمی سے چہرہ اٹھائے شانزے کو دیکھا جب موہ جھکائے اداس تھی تم دونوں اگلوں کا جینا دو بھر کرو گی اس کا یقین ہے مجھے چودری صاحب کا لہجہ استہزائیہ تھا گوگو ایسے لہجے کے عادی ہرگز نہ دے شانزے نے شکایتی انداز سے بابا کو دیکھا بابا شانے نے موہ پھلائے دکھ سے کہا دیکھو شانزے کبھی بھی مجھے وہ دن مت دکھانا کہ کوئی تمہارے بابا کی دربیت پر انگلی اٹھائے اور تمہاری کسی گلتی پر یہ کہے کہ اس کی ماں نہیں ہے میں نے تمہیں ہر وہ تحفظ اور مان دیا ہے جو ایک بیٹی کا حق ہے لہٰذا تم مجھے شرمندہ مت کرنا میں تمہاری شادی کے متعلق سوچ رہا ہوں اور ممکن ہے کچھ دن تک بغائیت ہے تمہیں ساری معلومات مل جائیں مجھے امید ہے تم میرا مان آگے بھی نہیں توڑو گی یہ کیا کہہ دیا تھا اکمل صاحب نے شانزے وہیں پتھرائی ہوئی بابا کا چہرہ دیکھتی رہ گئی اور وہ شفقت اور سنجیدگی سے اس کا گال تھپ تھپ آئے اپنا کھانا ختم کرتے اپنے کمرے کی سمت پڑ گئے جبکہ شانزے کی تو بھوک مر ہی گئی تھی اکمل صاحب سے دن کو ہی فیصل نے سرسر اسی جلال کے کہنے پر بات کی تھی اور ان کا یہ اشارہ اسی سمت تھا یہ کیا ان سب کو بیٹھے بٹھائے ہماری شادیوں کی پڑ گئی ہے یا اللہ آپ ہی بابا کو سمجھائیں گے مجھے شادی نہیں کرنی شانزے نے کھانے سے ہاتھ روک کر سخت جنچلا کر دعا کی اور اٹھ کر اپنا فون لیے کمرے میں چلی گئی وہ یہ بات اعمل کو بتانا چاہتی تھی مگر اس سے پہلے ہی شانزے کے فون پر آلیان کی آتی کال اسے مزید تپا گئی تھی ایک یہ شوخہ پتہ نہیں کیوں پیچھے پڑا ہے شانزے کا دل چاہا فوراں کارٹ دے مگر پھر لحاظ میں اس نے کال رسیو کر لی محترم رات کے اس وقت کچن میں گھس کر ایپرین پہنے پاستہ بنانے میں گم تھے کہ سر منواتے ہی اولے پڑ گئے ایسا جی جان سے اتارتا انداز اور اوپر سے عاشق کے دل کا خون کرتا لفظ بھائی آلیان تو جل بھن کر رہ گیا مجھے تو لگا تھا اب ہم دوست ہیں پر تم تو دشمن سے بھی آلہ ہو لڑکی نہ سلام نہ دعا سیدھا سیدھا گلتا ہوا لاوہ ہی مجھ پر ماسوم پر بہار ڈالا آلیان نے اپنے جلتے دل پر ہاتھ رکھے خود کو ناکام تسلی دی اور اپنی ٹون میں واپس لوٹتے ہلکی سی پشیبانی شانزے کو بھی دان کر چکا تھا جب نے ایسے انداز پر خود کو ڈپٹ دینا چاہتی تھی سوری فورن سے بجھا سا مازیت کا لفظ سنائے دیا جس پر آلی نے چولا بند کر کے کار اور کندھر میں پھسایا فون پکڑا اور ڈرائنگ روم کی کرسی کے سیٹے جا بیٹھا اٹس اوکے ایسے بائیدہوے میں اتنا برا بھی نہیں ہوں ایمی سے پوچھ سکتی ہو کیوں اتنی برہم ہو کیا میں کچھ ہیلپ کر سکتا ہوں آلی کا یوں فکرمندی سے پوچھنا شانزے کو اور اداس کر گیا تھا کیا بتاتی کہ وہ واقعی آج پورا دن ہی جھٹکے کھاتی رہی ہے اور اب رہی سے ہی قصر بابا کے انکشاف نے پوری کر دی تھی نہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے اور میں نے کب کہا آپ برے ہیں لیکن ہم دوست بھی نہیں ہیں شانزے اتنی بدلحاظ تھی نہیں جتنی اس وقت سڑے مو بنا رہی تھی آلی نے دل کی سمت سے اڑتا دھوان دیکھ کر ایک تلک مسکان ہوتوں پر سجائی تو کیا دوست بننے کے لئے کوئی کوش کرنا پڑے گا بتا دو لڑکی میں الحمدللہ بہت لائق فائق ہوں عالا کار کردگی دکھاؤں گا آلی کی بے تکلفی اسے حجیب لگ رہی تھی مگر ان ادر ورڈز اسے آلی کا کارل کرنا اب برا نہیں لگ رہا تھا آلی تو دل کا بادشاہ تھا اور وہ ابھی جانتی نہیں تھی کہ وہ اسی بادشاہ کی ملکہ خاص بننے والی ہے نہیں لیکن میں نے کبھی کسی لڑکے سے دوستی نہیں کی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا ویسے بھی آپ ایمی سے دوستی رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کا فیملی والا معاملہ ہے مگر میں آپ کو نہیں جانتی سوائے اس کے کہ آپ جلال سر کے بیٹے ہیں آئی ہوپ آپ کو برا نہیں لگا ہوگا شانزے کسی قدر مارڈرن ہو کر اور ایسی سوچ جان کر آلیان کو اب اپنے انتخاب پر رشک محسوس ہوا تھا وہ بینی بینی سے مسکان سجائے حسین تر لگ رہا تھا اور دوسری سمت وہ محتاج سے جواب کی منتظر تھی برا نہیں لگا لیکن پھر بھی اگر تم اجازت دو تو کبھی کبھار کال آلیان کا رشک اپنی جگہ پر اس کا دلہ پیچھے ہٹنے پر کہاں رضا مند تھا ہم آپ کو ابھی تو بتایا ہے دیکھیں آپ اگر مجھ سے کچھ امید لگا کے بیٹھے ہیں تو اتنا جان لیں ایسا ریسا کچھ ممکن نہیں میں آپ کے لئے کچھ نہیں کر سکتی لہذا ٹیک کیئر شانزے نے اپنی بات بہت صاف انداز سے کہہ کر رابطہ منقطع کر ڈالا اور وہ جو کچھ دیر پہلے خوشی کی کیفیت میں تھا اب کسی سخت تشویش میں مبتلا لگا تھا مجھے بابا سے بات کرنی ہوگی میں تمہیں کھو نہیں سکتا کسی صورت چار سال کی خاموش محبت کو اب جب لفظوں کے سور ملے ہیں تو میں اپنے مقدر کے اس مدرگیت کو ادھورا نہیں چھوڑ سکتا مجھے اب جلدی کوئی سٹیپ لینا ہوگا آلیا نے بھی حتمی فیصلہ لے لیا تھا تو گویا ایک اور خطرناک فیصلہ لیا جانے والا تھا وہ جو مزے سے کھانا بنانا روک چکا تھا پھر سے وہیں سے جاری کر چکا تھا مگر اب کی بار وہ اپنے مستقبل کے حسین دنوں کے خواب اپنی آنکھوں میں بھر چکا تھا جب اس کا پہلو اس کی محبت سے آباد ہوگا انشاءاللہ دو ہفتے بعد ہم پاکستان آ رہے ہیں تیار ہو جاؤ میری جان تمہاری آزادی ختم ہونے کو ہے پچھلے آدھے گھنٹے سے ہور اور ہمان گپیں لگا رہے تھے اور اب ہانیا کو فون دیئے وہ فادی کے پیچھے بھاگ گئی تھی ہانیا کی بات پر ہمان نے تھوڑی سنجیدگی سے آپی کو دیکھا جیسے انکہی سی ایک انکار کی کوشش کی گئی جسے ہانیا نے ویڈیو کال کے باوجود نوٹس کیا جو آپ کی خوشی ہور بھی یہی چاہتی ہے اس نے تو کیا کیا پلین بنا لیا ہے ہمان کا انداز سپاٹ تھا جس پر ہانیا نے کچھ در ہمان کا بیتاسو چہرہ کھوجنے کی کوشش کی ہمیں اب اسے تم بھی اپنی چاہت بناو میرے شہزادے ہمیں بابا ہوتے تو وہ بھی یہی کرتے علیشوہ بہت اچھی تھی پر یہ بار تم اس شادی سے پہلے سے جان دے دے کہ تم دونوں کا ساتھ بس چند دن کا ہے تم نے اس کی آخری خواہش کا بہت پیار احترام کیا اور اب اس کی مجھے سوپی ذمہ داری پوری کرنے کا وقت ہے وہ چاہتی تھی تمہاری شادی ہو اور تم اس بار امان نہیں محبت دینے کا اہد لو ہانیا کے لہجے میں جی بھر کر مٹھاس ہو کر بھی ایک انکہ ہی اداسی تھی جس پر ہمان سر کو جنبش دے کر اقرار کر گیا تھا ٹھیک ہے آپ آج ہیں اور جیسا آپ کہیں میں تیار ہوں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہمان بھلے پوری سچائی سے دل رکھنا جانتا تھا پر آج ہانیا نے بھی محسوس کیا وہ کہیں اندر سے اداس یا برہم ہے وہی اس کے ناک اور ماتے کا کھیچاؤ آج پھر آیا تھا میں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے میں چاہتی ہوں تمہارے ساتھ کوئی ایسا فرد جڑے جو زندگی سے بھرا ہوا ہو محبت کرنا ہر انسان کا حق ہے ہمیں تم بھی اب کی وارث سے فرار مت کرنا میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں مکمل اور بسا ہوا ہانیا کا سب کچھ بھی ہمان ہی تھا جسے اس نے ماں باپ دونوں کی محبت دی تھی اور اب وہ اس کی زندگی بھی رنگین چاہتی تھی میں خوش ہوں آپ بھی مجھے کوئی پشتاوہ یا کمی نہیں ہے یا آپ جانتی ہیں علشبہ کو اس کی زندگی کے وہ چند پر سے کون دن دینا مجھ پر اس کی محبت کے بدلے فرض تھے وہ مجھ سے اپنی محبت جتنا زیادہ سکھ نہ پا سکی بس وہ اس کا تھوڑا دکھ ہے باقی اب جہاں کہیں گی میں شادی کے لئے تیار ہوں ہمان بھی بدلے میں دل کھول دیتا تھا اور ہانیا کو تب ہی ہمان پر رشک تھا کہ وہ اس کا بھائی ہے جسے اللہ نے کبھی نادم نہ ہونے دیا تھا اسے بس تمہارا ساتھ ملنا تھا زوجیت کا اصل حق ابھی بھی اس خاص کے لئے امانت ہے جس کے تم ہو گئے ہمان لہٰذا پرانا سب بھول جو اور اپنی زندگی کے اصل سکھ کا سوچو تم نے اپنا فرض نبھائی اور اب تمہیں محبت کا حق ادا کرنا ہے میری ساری دعائیں تمہارے لئے ہیں ہانیا کی نصار ہوتی نگاہوں میں ہمان کے چہرے پر اب ایک نا ختم ہونے والا سکون درج تھا ان قربت کے سارے دنوں کے باوجود ہمان اسے بیوی کا کوئی سکھ نہ دے پایا تھا کیونکہ وہ اس کنڈیشن میں ہی نہیں تھی حالانکہ ہمان ایسا چاہتا تھا کہ وہ علشبہ کے ساتھ اپنا ازدواجی رشتہ بنائے مگر وہ اس کے مزید احسان سے بحال نہیں ہونا چاہتی تھی اور کچھ اس کی بیماری نے اس کا بھرم رکھ لیا تھا جی آپی ہمان کو دھیر دعائیں دے کر وہ فون بند کر چکی تھی البتہ ہمان کو وہ دن یاد آیا جب وہ تمام تر نکاحت کے باوجود ہمان کے لئے پوری تیاری سے سجی تھی اتنی حسین کے ہمان کو لگا کہ وہ خود اسے نظر لگا دے گا اس روز آسٹن کے ایک فائف سٹار ہوتل کا لگجری کمرہ بھی موتر طور سے سجوایا گیا تھا ہمان نے اسی روز یہ فیصلہ لیا تھا کہ وہ علشبہ سے فیزیکلی بھی قریب ہوگا اس کی محبت کا یہ سکھ اسے دے گا مگر علشبہ نے اسے اس انعیت کی چاہ کے باوجود یہ سکھ لینے سے انکار کر دیا تھا نہیں ہمان میں اس قابل نہیں یہ میرے لئے جان لیوائے انعیت ہوگی میں آپ کو اس جبر سے گزرنے کی ہرگز اجازت نہ دوں گی یسوک آپ فقط اس کے لئے رکھیں جس کی آپ امانت ہیں میرے پاس تو فقط چند دن ہیں آپ میرے قریب آگئے تو وہ موت جس سے مجھے خوف نہیں آتا درانے لگے گی پھر جدائی ناگزیر ہوگی میں ترپتی رہ جاؤں گی میں تو آپ کے قدموں کی خاکتی جسے آپ نے سینے سے لگا کر انمول کیا مگر آپ اپنا آپ مجھے سونپ کر خود پر ظلم نہیں کر سکتے میں بس آپ کا ساتھ پا کر ہی دنیا کی سب سے خوش قسمت بیوی ہوں علشبہ کی ترپتی آنکھوں میں اس روز جو درد تھا اس نے ہمان کو ایک لمحے کو ہر حد توڑ دینے پر اکسایا تھا مگر پھر وہ یہ محسوس بھی کر چکا تھا کہ وہ خود ایسا نہیں کر سکتا تب اسے علشبہ بیمار کے ساتھ پاگل بھی لگی تھی محبت کی ایسی فراغ دلی ہمان نے بھی پہلی بار دیکھی تھی وہ اسے اپنے لفظوں میں باندھ کر ہمان جیسی امانت کا پوری سچائی سے خیال رکھتی رہی تھی یہ یادیں آج ہمان پر حاوی تھی اور وہ شدید الجھن زدہ ہو چکا تھا یک لگتی اس کی آنکھیں ویران سی لگیں جیسے کچھ عجیب رونما ہو گیا ہو ایمی یار تیرے اس آلی بھائی کو کیا مسئلہ ہے میرا نمبر اس روز اسے کیا ملا اب میری جان نہیں چھوڑ رہا ہے یاد ہے تجھے جس دن تو میری طرف تھی اسی روز تیری خیریت کے لیے کال کی تھی اور ابھی پھر کی ایمل جو نڈھال سی اسائنمنٹ بنانے میں گم تھی شانے کی کال پر اس کی بھڑکتی بات پر حیرت زدہ ہو کر رہ گئی اوہو اتنا کچھ ہو گیا مجھے بھینک بھی نہ ہوئی وہ ایسے ہی ہیں یار اور بے فکر ہے بہت شریف بندے ہیں ویسے کہیں تجھ پر لٹو شٹو تو نہیں ہو گئے ایمل نے گدکدی دیتے تبسم کے سنگ اچھے موڈ میں چھیڑ کھانے کی مگر شانے مو بسور گئی یار مجھے نہیں بتاؤ اوپر سے بابا نے میری شادی کا اعلان فرما دیا ہے ایمی یار مجھے شادی نہیں کرنی ابھی میں سخت ٹینس ہوں اس وقت شانزے کا سخت اکتایا ہوا اور دکھ سے چور انداز بھاپ کر ایمل بکس سائیڈ پر کیے بیڈ پر لیٹ گئی اور ہونٹ کچلتے ہوئے چھت پر لگے فانوس کو گھوڑنے لگی میری جان ڈونٹ وری تیرے سائن کے بینہ شادی نہ ہوگی لہٰذا چل کر یہ بس ہمارے گھر والوں کی ایک گھیسی پٹی دھمکی کے سوا کچھ نہیں مجھے تو اس وقت اتنی نیند آ رہی ہے مگر ابھی دوسری بار آسائنمنٹ آدھی ہوئی ہے پریشان مد ہو کوئی ہماری مرضی کے بینہ کچھ نہیں کرے گا ایمل اس وقت کسی بری سوچ کو سوچنے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اب اسے کم از کم ہمارن کو کوئی موقع نہیں دینا تھا ایمی اس بات کو اتنا ہلکہ لے رہی تھی اس پر شانزے کو کچھ اتمنان سا مل چکا تھا میں ایک بار تیری بھی بنا دوں گی تو سوچا دو بار مکمل کر کے شانزے کی اداسی آفر پر ایمل مسکرہ دی اب ایمل اتنی بھی نکمی نہیں ہے تجھے اپنی بھی بنانی ہے یار میں بنا لوں گی بس اگر کل اس چھچوندر نے کوئی غلطی نکالی پھر میرے کول موڈ کو وہ تباہ کر کے اپنی زندگی خطرے میں ڈال لے گا ایمل صاحبہ اپنے فارم میں واپس لوٹ کر فقریہ کالر جھاڑتے ہوئے بولی جس پر شانزے بھی ساتھ دینے کو مسکرہ دی چل صحیح ہے میں ابھی پھر کام شروع کرتی ہوں شانزے نے اس سے پہلے مسکرہ کر فون رکھتی ایمل کی آواز پر رکھی پاہتا بھی تجھے آلی بھائی کیسے لگتے ہیں دیکھا کر تجھے وہ گزارے لائک بکرہ لگتا ہے تو ایمل تیرے لئے اس جیسا جورو کا غلام لے آئے گی بس تو حکم کر ایمل اس وقت واقعی شدید شریر ہوئے شانزے کو بھی ہنسی دے چکی تھی مینٹر چل سوچ کر بتاتی ہوں شانزے نے بھی یک لکت انکار نہ کیا اور فون بند ہونے کے کافی وقت بعد تک ایمل بھینی بھینی مسکرہ دبائے خیالوں خیالوں میں آلی اور شانزے کے ولیمے پر جا پہنچی تھی پھر اپنے خیالات جھٹک کر خود ہی دات نکالیں ہنس دی جبکہ دوسری زمد بھی شانزے کسی خوشکن سے خیال میں پیوسٹ سی لگ رہی تھی معاملہ تو کافی گم بھیر ہے کیا تم نے اس سے تھپڑ کی معافی نہیں مانگی صبح ناشتے پر آخر ہمان نے کچھ روز کی علچی کہانی علیم بابا کو سنا ڈالی اور وہ پہلے تو کافی حیران ہوئے مگر پھر ملائم سے اس تفسار کرتے ہوئے حمان کو بھی تھوڑا بے چین کر گئے اس نے محلت نہیں دی وہ انتہائی بد اخلاق ہے ورنہ میں تو آج بھی اپنے کیے پر نادم ہوں تھوڑا برا بھی لگتا ہے اب کبھی کبھی یہ تک لگنے لگتا ہے جیسے وہ اصول کی پکی اور سخت زہی پر بری نہیں ہے میں سچ میں ان دو کی بھلائی چاہتا ہوں براؤن چٹ اور جینز پر وائٹ کوٹ پہنے حمان کے چہرے کی ہر ہوش ربائی کا ریشہ علچہ تھا وہ علیم بابا کو جھنچلاہٹ کا شکار لگ رہا تھا کوئی نہیں سودھر جائیں گی لیکن حمان تھپڑ کی معافی لازمان مانگ لینا بچے یہ اللہ کو ناپسند ہے ہماری زبان ہاتھ یا عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو یہی ایک اچھے انسان کی خوبی ہے اور پھر تم تو امان دینے والے ہو اپنے منصب سے اپنے غصے کے باعث کبھی مت ہٹنا باقی مجھے یقین ہے وہ تمہاری نرمی اور اخلاق کی قدر کرے گی علیم بابا کا مٹھاس سے بھرا سمجھانے کا انداز حمان کے لیے ایک نیا مشکل ٹاسک پیدا کر چکا تھا اور حمان نے بھی تیہ کر لیا تھا کہ اگر آج عمل نے اسائنمنٹ ورک ڈن کیا ہوا تو وہ اس سے ایکسکیوز لازمی کرے گا حمان کا ناشتہ کرتا ہاتھ رکا دیکھ کر علیم بابا نے اس کے خیالان کی گہرائی جانچے اور دل سے بہت سی دعائیں دیں جی علیم بابا میں سوری کر لوں گا لیکن وہ ایسے لوگوں میں شمار نہیں جن کو نرمی اور اخلاق کی قدر بینہ کسی دھکے کے آتی ہے حمان کی بات تلخ اور استحضائیہ لہجہ سراسر درست تھا علیم بابا بھی حمان کے مشاہدے پر سراس بات میں ہلاتے ہوئے اس کے کندے پر اپنا دستشف کا دھر شفیق ہوئے لیکن اصلاح کے لیے جبر ہی اکلوتا حال نہیں تم نے سنا نہیں کہ پانی کی نرمی ہی پتھر کی سکتی پر ہاوی ہو کر فاتح ہو جاتی ہے جبر کے کئی وار بھی خالی جاتے ہیں تم یہ بات اپنی زندگی کے ہر موڑ پر لاغو کرنا تب بھی جب تمہارے پاس یہ باپ موجود نہ ہوگا شروع کی بات پر حمان کی سوچ میں غرق تھا اور علیم بابا کی آخری درد دیتی بات پر سخت برہمی سے اداس ہوا اور وہ ہمیشہ کی طرح اس کے معصوم تاثر پر اپنے جھنیوں والے چہرے سے مسکرہ دیئے آپ ایسا مت کہا کریں علیم بابا آپ جانتے ہیں کہ میری زندگی میں آپ کی جگہ کیا ہے مجھے چھوڑنے کا سوچئے کا بھی مت کیونکہ مجھے اپنی زندگی میں آپ کی دعائیں اور شفقت کی حوصلہ دیتی ہے پلیز دوبارہ نہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے وہ علیم بابا کا ہاتھ جاندار طور سے تھامے تاثف سے کہتا دکھی ہوا اور وہ ایسا نہ کہنے کا اہد لیتے ہوئے ہمان کو آباد اور شاداب رہنی کی دعا دے گئے اچھا میرے بچے دوبارہ نہیں کروں گا میں تو اپنی ہر آتی جاتی سانس کے سنگ تمہاری خوشی کی دعائیں کرتا ہوں افندی ہاؤس میں خوشیوں کی ریل پر چاری اور ساری ہو اور تم جو بائی سے سکون ہو ہمیشہ اپنے دامن میں سکھوں کو سمیٹھتے رہو علیم بابا کا یہی انداز تو ہمان کی طاقت تھا وہ ہنوز ان کا ہاتھ جکڑے اداس سا مسکرائیا دعائیں لگتے لگتے نہ جانے کتنا وقت مزید بیچ جائے کچھ خبر نہ تھی مگر کچھ دعائیں لگنی اب بہت ضروری تھی اصل اور بڑا جھٹکہ تو ہمان کو یونی جا کر لگا جب دو بلاؤں اور آفتوں نے اسائنمنٹ پوری تین بار مکمل کیے ہمان کے سپورد کی ہمان کی نظروں کا حصار آج احمل تھی جو اس کی موجودگی کو آج ذرا احمیت نہ دیتی ہوئی اپنے کام میں مگن رہی چلو زید میں ہی صحیح مگر ہمان کو خوشی تھی کہ وہ ان دو پر تھوڑی بہتری اترتی دیکھ رہا تھا پنگ شرٹ اور وائٹ پینٹ پر کھلے بال لہراتی احمل بلا شبہ کسی عام لڑکی جیسی ہرگز نہ تھی وہ اپنے چہرے پر مکھی تک بیٹھنے نہ دیتی تھی اسے اپنی انا خود سے زیادہ عزیز تھی شان سے تو ویسے بھی اول دن سے ہی ہمان کو احمل سے زیادہ سلچی اور سمجھدار لگی تھی لہٰذا اس پر اتنا کام کرنے کی ضرورت بھی نہ تھی ہمان نے اسائنمنٹ میں کافی تکو دو کہ باوجود کوئی مسٹیک نہ پا کر تھوڑی فکر سے اپنی پیشانی مسلی البتہ احمل نے سارے کلاس کے بیچ آج ایک بار بھی ہمان کی طرف دیکھنے کی کوشش نہ کی اسائنمنٹ چیک کرنے کے بعد ہمان نے اپنا لیکچر سٹارٹ کیا اور اس دوران بھی احمل نے شان سے کے نوٹس کو دیکھنا زیادہ بہتر سمجھا کیونکہ ہمان کی آواز اسے بینہ دیکھے بھی سنائی دے رہی تھی ہمان بھی تھوڑا ریلیکس تھا کہ ان دو کو عقل آ رہی تھی کلاس کے انڈ پر جب تمام سٹوڈنٹس کلاس سے چلے گئے تو ہمان نے بے اتنای اور بے رکی دکھاتی احمل کے سامنے ڈٹ کر اسے تسلی سے جانچا جس پر احمل نے ایک خونخواہ نظر اس ایڈیٹیٹنگ ہمان پر ڈالی اور دوسری شان سے پر کیا ہم بات کر سکتے ہیں احمل ایک کپ کافی ہمان کی نارمل سے انداز میں دی اس آفر پر وہ دونوں ہی حیران و پریشان ایک دوسرے کی سمت دیکھنے لگیں تمہارے ساتھ کافی پیوں وہ بھی میں ہے تم مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ دو سیکنڈ لگیں گے مجھے تمہاری شان میں گزتاکی کرنے کو اس سے پہلے کہ کلاس روم جنگ کا میدان بنتا شانزے نے فوری وہاں سے بہانہ کر کے فرار ہونے کی سوچی اور احمل ہر شئی سے بے نیاز بس ہمان کو جلا دینے والی نظروں سے گھور رہی تھی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں ہمان اس کی برطہ حضیبی ضبط کی اور اس بیجا اکرتی احمل کی آنکھوں میں اولتا جلال دیکھ کر بولا جس پر احمل نے ڈھٹائی سے سر جھٹکا یہی کہ تم جیت گئے اور احمل ہار گئی یوں نو وٹ تم میرے لیول کے ہو ہی نہیں جو میں تم سے کوئی مقابلہ کروں تم سے مرتھا لگانا میرے لیے ویسٹ آف ٹائم ہے اب اگر میں چپ ہوں تو مجھے چپ رہنے دو ورنہ انجام کے ذمہ دار تم ہوگے احمل کسی صورت اس کی بات سننے پر رضا مدناتی اور ہمان کا دل کہہ رہا تھا کہ سوری کہنے کا ہر خیال کہیں دفنا دے ہمان کے ناک پر غصے سے کھنچاؤ آیا اور اس سے پہلے کہ احمل اپنی سنا کر جاتی ایک ہی جھٹکے سے وہ لہرا کر این ہمان کے روبرو کی گئی دونوں ایک دوسرے کو آگ برساتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے مگر ہمان نے اپنا غصہ بمشکل ثبت کیا تم مجھے ٹچ بھی مت کرنا دوبارہ یہی ہاتھ توڑ دوں گی احمل کے اندر زخمی شیر نہیں اتر کر گر رہی مگر وہ کوئی عام گریفت نہ تھی کہ احمل کی نزاکت اس سے چھٹکارا پاتی میں تمہاری ہر بدتمیزی کے باوجود گلٹ میں ہوں احمل مجھے تھپڑ مارنا نہیں چاہیے تھا آئے ہم سوری اور اب انسانوں کی طرح پیش آنا میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں تھوڑی سی تہذیب اور انسانت اپنے اندر لاؤ انڈرسٹینڈ ہمان نے ہر شیہ کو پڑے کرتے ہوئے نرمی سے اپنی بات کہہ کر احمل کی پکڑی بازو چھوڑی جس پر وہ کسی ٹرانس میں اتر سی گئی اس نے کب سوچا تھا کہ یہ گینڈا اس سے اس سیچوئیشن میں سوری کرے گا ابھی وہ کچھ بولنے اور کہنے کی پوزیشن سے کچھ در خارج ہوئی میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی اور نہ ہی مجھے انسان بننے کا شوق ہے تم مجھ سے دور رہا کرو ورنہ کسی دن میرا ہاتھ چل گیا تو تمہیں گران گزرے گا تہذیب اور انسانیت کے سارے میڈل تمہارے مسٹر ہمان ان کو چاٹو بیٹھ کر تمہارا یہ سوری نامنظور ہے ایمل بلا شبہ اندر سے ہل چکی تھی مگر ویسے ہی لفظوں کا زہر اگل کر جو ہی پلٹی نہ چانے پیر کس چیز سے الجھا کہ محترمہ یک لکت اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور این اسی لمحے ہمان کی بروقت ملد کے باعث گرنے سے بچتی ہوئی ہمان کی بازوں میں جا ٹھہری گرنے کے خوف سے وہ اپنی آنکھیں سکتی سے موندے اپنی مٹھیوں سے ہمان کی شرٹ جگڑ کر ساکین تھی اور پھر اپنی کمر پر ہمان کے بازوں سے ہاتھوں تک کا لمس محسوس ہوتے ہی وہ بکھلا کر آنکھیں کھول چکی تھی جہاں ہمان کی برہم آنکھیں اس کا ویلکم کرتی ملی یہ کیسا لگا تھا کہ ایمل کے حواس جواب دے گئے نظر ہمان کے چہرے سے اس کے ہونٹوں تک کا تواف کرتی پہلی بار بے باگ ہوئی ہمان نے خود ہی اسے سہارا دی اس ٹرانس سے نکال کر کھڑا کیا جو اس صدمے سے نکل کر سخت ہڑ بڑھا کر اپنے چہرے پر پھیلی نمی اور سرخی چھپاتی فوراں چہرہ موڑ گئی میں تمہارا برا نہیں چاہتا ایمل اس بات کو تسلیم کر لو میری معذرت میرا فرض تھا اور تمہارا حق تمہاری کامیابی سے مجھے کوئی فائدہ نہیں نہ ہی تمہارے نقصان سے مجھے فرق پڑتا ہے بحیثت استاد میرا جو فرض تھا میں وہ نبھانے کی کوشش میں ہوں اس تپڑ کو نکال کر تھنڈے دل سے سوچنا ہمان کی نرم سی نصیحت ایمل کے کانوں سے وجود میں سرائیت کر دی اسے منجمت کر گئی اور وہ اپنی بات مکمل کیے کلاس سے نکل گیا البتہ ایمل ضرور حواس باکتا سی اپنے دونوں ہاتھ دیکھنے لگی ہمان جا چکا تھا مگر ایمل کے گرد آج وہ ایک حسار کھیج گیا تھا وہ ہونک زدہ سی وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی یا ریحان اور حانیہ کو آنے دے پھر سوچتے ہیں نا پچھلے چار سال سے جو سبر کا پلو تھاما ہے اسے چند ہفتے مزید تھام کے رکھو برکردار رات جب جلال اپنی سٹڈی میں کچھ کام کر رہے تھے تو آلی نے اپنی اور شانزے کی شادی کی ڈیریکٹ بات کر کے جلال کو بھی تھوڑا حیرت زدہ کیا اپنے بچے کی اتاولی حرکت پر وہ خاصے مسنوئی برہم ہو کر ریک سے کوئی کتاب لے کر اب رولنگ چیئر پر براجمان ہو گئے جبکہ آلی بھی کرسی کھیچے بے قراری سے بیٹھا بابا مجھ سے سبر وبر کرنا اب مشکل ہے پہلے کی بات الگ تھی کیا بتاؤں کہ وہ چڑیل مجھے بھائی بنا رہی ہے قسم سے بابا یہ دکھڑا اپن برداشت نہ کر پائے گا آلیہ نے سخت روحانسی سی مجبوری گوشت گزار کی اور جلال صاحب کا جاندار کہہ کہا اس وقت پورے سٹڈی روم میں کھنک چکا تھا جس پر بیچارے بیٹا جانی پر تو صدمے کا پہاڑ ٹوٹ گیرا کھوتا کہیں کا تیرا کچھ نہیں ہو سکتا آلی اچھا نہ کچھ دن ویٹ کرو میں نے ویسے فیصل سے بات کی تھی کہ وہ سرسری سا اکمل سے ذکر کرے میرے بچے بہتیلی پر سرسن تھوڑی جمائی جا سکتی ہے جلال کا دانستہ ہلکا پل کا انداز آلیان کے چہرے پر بھی مہکار سی پھیلا گیا جس پر وہ آفت کا پرکالہ مسکرا کر بابا کا ہاتھ جم رہا تھا اپنے دونوں بیٹا پر انہیں فخر تھا اور اسی وجہ سے وہ آلی کے لیے شانزے کو لے کر کبھی بھی خفا نہ ہوئے تھے وہ جانتے تھے کہ آلیان کی نرم عادت زبردستی سہ نہیں سکتی تب ہی وہ اس کی خوشی میں ہمیشہ سے راضی تھے I love you so much بابا و واقعی بابا کم بیسٹ فرینڈ جادہ ہیں بس میں ڈرتا ہوں وہ مجھ سے دور نہ چلی جائے وہ جیسی بھی ہے مجھے عزیز ہے یہ پچھلے کچھ دنوں سے اس کا مسلسل سامنا جنہیں ٹھہرے مزاج کو جلدھل کر گیا ہے پتہ نہیں آپ کیا سمجھیں گے مگر I really want her بابا کے روبرو اپنا حسین دل کھولتا ہوا آلی چہرے پر دنیا جہان کی شدت اور محبت سمیٹ لائیا تھا اور جلال بہروز بھی اپنے بچوں کی خوشی میں ہی پرسکون رہتے تھے میں سب سمجھتا ہوں بچے don't worry بس دو ہفتے تک ریحان آ رہا ہے ان سب کے آتے ہی ہم انشاءاللہ بقائطہ شانزے کا رشتہ لینے چاہیں گے اسے اپنے جیسا پیارا بنا دینا اور مجھے خوشی ہے کہ میرے دونوں بیٹے ہی بہت سمجھتار ہیں بھلے میں ابھی بھی تمہارے اور شانزے کے لئے مطمئن نہیں ہوں پر مجھے تمہاری خوشی اول رکھنی ہے اپنے دونوں ہوتھیلیوں سے وہ آلی کا چہرہ پکڑے نسار ہوتی نگاہوں سے اپنے خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور آلی کی سمت سے اب آتی جاندار جپی پر دونوں ہینڈسوم سے حضرات ایک سی خوشی سے ہسے البتہ آلی کی آنکھوں میں تو ابھی سے ملن کی رمز نے دلکشی پھیلائی اور اس کا دل شانزے کے نام پر ہی بے ہنگم انداز سے دھڑکنے لگا تینک یو سو مچ بابا تشکر میں محبت ملائے آلی نے بابا کی محبت کا ہمیشہ سے یوں ہی حق ادا کیا تھا وہ پیٹ پر اندھی لیڈی مسلسل کسی پورا سرار سی سوچ میں ڈوپی ہوئی تھی آج ہمان کا مافی مانگنا اور پھر اسے گرنے سے بچانا دونوں ہی ایمل کو سوچنے پر مجبور کر رہے تھے لائٹ گرین باریک جرسی اور وائٹ پینٹ پہنے والوں کو ہیئر بینٹ سے باندھے ہر مسنوئی حسن سے آری ہو کر وہ بہت پیاری اور نازک لگتی تھی اس کی ڈارک براؤن آنکھیں جن میں بیعک وقت کئی کہانیاں دیر جھوا کرتی وہ مبہم سا ستواناک جس پر غصہ اور رکڑ ہمیشہ براجمہ رہنا پسند کرتی دو پنک ہونٹ جن پر وہ مزید پنک لالی لگا کر دیکھنے والوں کا سبر آزمانے کی حد تک پرکشش لگتی دونوں کونیوں کو بیٹ سے ٹیکے وہ ہتھیلیوں پر تھوڑی اٹکائے آج بہت نارمل انداز سے ہمان کے روئیے کو پرک رہی تھی میں تمہارا برا نہیں چاہتا احمل اس بات کو تسلیم کرلو میری معذرت میرا فرض تھا اور تمہارا حق تمہاری کامیابی سے مجھے کوئی فائدہ نہیں نہ ہی تمہارے نقصان سے مجھے فرق پڑتا ہے بحیثت استاد جب میرا فرض تھا میں وہ نبھانے کی کوشش میں ہوں اس تھپڑ کو نکال کر تھنڈے دل سے سوچنا سماعت میں ہمان کی کہی بات اب تک گردش کرتی ہوئی سنائی دے رہی تھی تم میرا برا نہیں چاہتے لیکن میں تمہارا برا ضرور چاہتی ہوں مسٹر ہمان اور یہ تمہاری بھول ہے کہ میں تمہارے مارے تھپڑ کو کبھی بھی بھولوں گی پس ایک بار یونی سے فارغ ہو لوں پھر دیکھنا تمہیں میں کیسا ناچ کرواتی ہوں تم کیا سمجھتے ہو احمل کمزور سی کوئی ڈرپوک شہ ہے ہرگز نہیں تم جتنے بھی نیک پارسہ بن جاؤ میرے دشمن ہنوز رہو گے تمہاری کوئی اچھائی تمہارا منفرید سا حسن اور تمہاری کوئی معذرت احمل کو متاثر نہیں کرے گی ہر دھرم لہجے میں احمل نے کسی گیر مرائی نکتے پر حکارت سے نگاہیں مرکوز کیے سر جھٹک کر کہا وہ اپنے پگھلنے پر اپنی سرزنج کر رہی تھی اپنے ہر انداز میں وہ ہمان کے لیے سرد مہری بھر رہی تھی کیا ہم اندر آ سکتے ہیں اسی لمحے بروازے کی دستک پر احمل اپنے خیالات سے نکل کر سامنے متوجہ ہوئی جہاں فیصل اور مانیا مسکراتے چہروں کے ساتھ اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے تھے احمل نے رکھائی سے مسکرا کر سار ہلایا جس پر فیصل چلتے ہوئے احمل کے پاس بیٹھے اور مانیا کے سوفے پر براجمان ہوئی پچھلے کچھ دن سے جو کچھ ہوا تھا اس نے فیصل کو بھی ہلا کے رکھ دیا تھا احمل کا غصہ اور اس کی چڑکی نویت اب ان کو سمجھ آ گئی تھی آئی ایم سوری ایمی کیا تم اپنے بابا کو معاف کر سکتی ہو جانتا ہوں بہت بار بہت روڈ ہو جاتا ہوں تم اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہو بس تمہارا طریقہ سکت ہے اس عظمت کی اصلیت جاننے کے بعد سے میں بہت شرمیندہ ہوں واقعی مجھے سب سے پہلے تمہاری بات سننی چاہیے تھی فیصل کے لہجے میں ایک پشہ مانی تھی اور احمل کے لیے یہ نیا نا تھا ہر بار وہ ایسے ہی ڈانٹ کھا کر بعد میں ٹھیک ڈکلیئر کر دی جاتی تھی یہی چیز اس کی مزاج میں کرواہت لائی تھی کہ اسے وقت پر کوئی سمجھنے والا نہیں تھا احمل نے سنجیدہ سی نظر بابا کے اترے چہرے پر ڈالی اور اٹھ کر بابا کے گلے جا لگی وہ بھی اداسہ مسکرا کر احمل کے گیرد وازو پھیلائے اپنے اس جان سے عزیز بیٹی پر قربان دکھائی دیے مانیہ بھی یہ منظر دیکھ کر جی اٹھی تھی آئی لف یو بابا میں آپ دونوں سے بہت پیار کرتی ہوں لیکن آپ دونوں مجھے بہت ہرٹ کرتے ہیں میں بس آپ دونوں سے اپنی آزادی چاہتی ہوں آپ دونوں کی عزت پر آنچ لانے سے پہلے احمل مرنا پسند کرے گی احمل کی آواز کا اتار چڑھاؤ ظالم اور آخری بات اخیر درد بھری تھی جس پر فیصل سخت برہمی سے اسے الگ کیے غصے سے دیکھا جو موہ سجائے معصوم لگ رہی تھی ایسی بات دوبارہ منت کہنا ایمی تم ہم دونوں کا واحد اساس آہو میں تمہیں تمہاری بہتری کے لیے ڈاڑتا ہوں میں کوشش کروں گا اب اپنی پرنسس کو ہرٹ نہ کروں شروع میں فیصل سخت رنجیدہ ہوئے مگر آخر تک وہ احمل کی پیشانی چومیں پوری سچائی سے بولے جس پر وہ بھی ہلکا سا مسکرا پائی وہ جانتی تھی کہ ایسی باتیں صرف باتیں ہیں مانیہ بھی اٹھ کر دوسری سمت بیٹھ کر ایمل کی گال پر پیار دیئے مسکرا دیں اور جب یہ دونوں ایمل کو ایسے توجہ دیتے تو وہ اپنا سارا غصہ بھول جاتی تھی تم سے ہی ہمارا وجود ہے ایمل تمہارے بابا اور تمہاری مما تم سے بہت پیار کرتے ہیں اللہ تمہیں دنیا جہاں کے سکھ دیں اور ایک پیارا سا شہزادہ میری پرنسس کو اپنے ساتھ لے جائے مانیہ کی شروع کی باتوں پر تو ایمل بھی کول تھی پر آخر تک وہ مانیہ کی سمت خفقی سے دیکھتی موہ ٹیڑا کر گئی ایمل کسی شہزادے کی محتاج تھوڑی ہے وہ تو دنیا پر حکمرانی کرنے آئی تھی آپ دونوں اس پیارے شہزادے کو گودی میں بٹھا لیجئے گا مجھے نہیں لینا ایسا فالتو کچھ پیسے بھی ایمل اپنے لیے شہزادہ بھی خود ہے اور شہزادی بھی آئے آئے کیا اتراہت کا شہکار بن کر مسکراتی کیرن نمودار ہوئی ایسے خود پسندی کے آسمان بھی دنگ تھا سمین بھی حیرت میں تھی البتہ وہ تینوں اس بات پر مسکرا کر لمحوں کو خوشبودار کر گئے تھے اگلی دو ہفتے توقع کے برعکس بہت روانی سے گزرے تھے ایمل اور شانزے نے آخر کار وقتی طور پر ہمان کو ریلیف دے دیا تھا ہمان کو امید تو نہیں دی کہ ایمل اس کی بات اتنی آسانی سے مانے گی مگر یہ مسنوری ہی صحیح پر ہو گیا تھا ہر روز وہ ہمان کے دیئے لیکچر کو سرسری سی توجہ دیتے ہوئے کبھی اس کی نظروں کے حسان میں آ جاتی تو کسی سے نہ دبنے والی ایمی تک وقت لاہت محسوس کرنے لگتی ایسے نہیں تھا کہ وہ ہمان کو کسی اور نگاہ سے پرک رہی تھی بلکہ وہ اس انسان کی اچھائی سے نہ چاہتے ہوئے بھی متاثر تھی ہمان بھی اپنی توجہ ان دو کے صدار سے ہٹا کر اپنی جاب پر دے چکا تھا اس کا سکول اور اکیڈمی ویسے بھی بہت اچھے سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے اور وہاں ہمان ویک میں ایک بار ٹیچرز کو ورکشاپ دینے جاتا تھا شانزہ بھی اس حقیقت سے بے نیاز عمل کی طرح ہی اپنی سٹڈی پر فوکس کر چکی تھی کہ کوئی خوشتماسہ واقعہ اس کی تاک میں باہیں پھیلائیں منتظر ہے آلی کے لیے یہ دو ہفتے صبر کرنا واقعی ایک مشکل عمر تھا یہ محبت جو کسی خوشبو کی طرح چپکے سے اس کے دل میں چار سالوں سے چھپی بیٹھی تھی اب وہ گلاب کی شکل اختیار کر کے بے اختیار ہو چکی تھی ان دو ہفتوں کے دوران نہ صرف فیصل نے اکمل سے بات کی تھی بلکہ خود جلال نے بھی پرسنلی اکمل صاحب سے مل کر ان کو اپنی اور آلی کی خواہش کا بتایا جس پر وہ اس وقت نہائیت مطمئن لگے تھے باقی بقاعدہ بات وہ لوگ ریحان اور حانیہ کے آنے تک پینڈنگ کر چکے تھے اور اس کی قبر ابھی شانزے کو نہیں تھی نہ آلی نے اس کے بعد شانزے کو کالیا میسج کرنے کی ضرورت محسوس کی تھی شانزے بھی ڈیڑ کی شادی والی بات کو ہوا میں اڑا چکی تھی مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ صرف بات نہیں بلکہ پختہ ارادہ بن چکا ہے ہمان کی سیچویشن وقت کے ساتھ واپس بحال ہو چکی تھی وہ خوف جو اسے کچھ دن پہلے اعمل کو لے کر لاحق تھا وہ زائل ہو چکا تھا اسے خود پر اور اپنے احساسات پر بھروسہ تھا کہ وہ کسی نازک جذبے کا شکار نہیں ہوا اس کی زندگی مظاہر ویسی ہی تھی مگر وہ ہر رات کا کچھ حصہ اعمل کے بارے میں سوچ کر گزارنے لگا تھا ان کی پہلی ملاقات سے اب تک کا سارا حال وہ اپنی آنکھوں کے آگے چلتا پھرتا محسوس کرتا اپنی زندگی میں اس نے ترہ ترہ کے بد دماغ اور جنونی لوگ دیکھے تھے پر اعمل کو وہ کس کیٹیگری میں رکھے یہ ایک مشکل عمر تھا وہ اس معاملے میں چھائی خاموشی کو کسی امن کا استحارہ سمجھنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا جتنا وہ اعمل کو سمجھا تھا اس کے مطابق یہ توفان سے پہلے والی خاموشی تھی جس کی ایک ہلکی سی تشویش ہمان کو بھی لاحق تھی شانی کو اگواہ اور چند پرانے کھلے کھاتوں کے بائیس چار ماہ کی قید ہو گئی تھی البتہ عظمت اور اس کی بیٹی کہاں جا کر چھپے تھے اس کا علم ابھی تک کسی کو نہ ہو سکا تھا دو ہفتے بعد جیسے سب کی زندگی نے کچھ نہ کچھ پلٹا ضرور لیا تھا ہانیا ریحان دونوں بچوں کے ساتھ فائنالی پاکستان آ رہے تھے اور اس پر ان دو کے آنے کا مقصد آلی اور ہمان کی شادی تھی دیکھتے ہیں اب حالات کس کروٹ پیٹھتے ہیں فلائٹ دو بجے تھی لہذا ہمان یونی سے جلدی نکل گیا تھا اور وہاں سے اس نے آلی کو اس کے کلب سے بھی پک کر لیا تھا کیونکہ دادی امہ ہور کے بقول وہ دونوں ائرپورٹ اسے چاہیے تھے آخر کار چھ ماہ کی طویل جدائی کا سمر ہمی اور ہور کو ملا جب وہ ائرپورٹ کے بیرونی دروازے سے ہی ہمان کو دیکھتے ہی خوشی سے ہمکتے انداز میں اس کی سمت توڑ پڑی وائٹ اینڈ سلور راک سٹار شرٹ پر پنک پینٹ پہنے اپنے سنہری بائل بالوں کی دو چھوٹیاں بنا کر کھل کھلاتی ہور ہمان کے ساتھ چمٹتے ہی گود میں اٹھا لی گئی دوسری سمت آلی بھی ہستا ہوا بیوٹی فل کپل کا شاندار ویلکم کیے اب سامان گاڑی میں رکھوانے کے بعد بھائیہ جان سے جالب تھا ہانیہ کے لئے تو جیسا ہمی ویسا آلی گریز فل سا یہ کپل تو مسکراتا ہوا حسین ترین لگ رہا تھا اور پھر فادی صاحب جو بابا کے سیوہ کسی کے پاس نہ جاتے تھے آلی نے زبردستی ریحان سے چمٹی مخلوق کو الگ کیا اس کی گالوں پر کئی پیار دیئے بیچارے فادی کو ہلکان کر دیا ممہ آلی کی مسلسل چاٹنے چومنے کی حرکت پر فادی کی بیچاری سی آواز پر سب ہی ہستی ہے البتہ ہور تو ہمان کو ہی پیاری ہو کر اس کے اب گال پکڑ کر اپنی بتیسی نکال رہی تھی یہ سب آج ہمان ہی کی طرف آفندی ہاؤس جانے والے تھے اور جلال اور علیم بابا ان سب کا وہیں انتظار کر رہے تھے میرے لولی ہمی آپ تو پہلے سے زیادہ پیارے اور میرے ناٹی آلی پہلے سے زیادہ ایلین ہو گئے ہیں سب کو ہستا دیکھتی ہور کیسے پیچھے رہتی آنکھوں میں ڈھیر سی شرارت لیے وہ اتنی پیاری بولی کہ آلی نے اسے بھی دبوچنا چاہے جس پر وہ کھی کھی کرتی پہلے ہی ہمان سے چپک گئی ایلین کی کچھ لگتی بچوں میرے ہاتھ لگ ذرا اب گاڑی چلانے کی ذمہ داری آلی کی تھی تب ہی وہ مسکراتا ہوا فادی کو رہان کے سپورد کرتا سیٹ سنبھال چکا تھا جبکہ ہان یا فادی اور رہان پیچھے اور ہمان اور آلی آگے تھے اور ہور نے اپنی پکی جگہ ہمان کی گود میں سنبھال لی تھی اور آپ کا سفر کیسا گزرا کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی ہمان جو ہور کی گاہے بگاہے کی شرارتوں کے باوجود پیچھے مڑکا رہان سے مخاطب تھا ہانیہ بھی مسکراتی نہیں الحمدللہ سفر بہت اچھا تھا اور اپنے ملک آ کر تو ساری تھکن اتر جاتی ہے بھئی بچوں نے تم دونوں کو بہت مس کیا رہان نے بھی گمبیر سی پر جوش آواز میں کہہ کر سہر پھیل آیا ہم نے بھی بہت مس کیا ان پٹاکوں کو ہمان اس پیاری موں میں ہسی دبا کر بیٹھی ہور کو دیکھ رہا تھا اور پیچھے والوں سے کہہ رہا تھا فادی صاحب تو اب ممہ کے لادو بنے شرارتیں کر رہے تھے بس وہی ہم آگئے ہیں اب تم دو کو مستقل پٹاکوں کے سپاس سوپنے کے بعد ہی جائیں گے ہانیہ کی شرارت سے کہی اس بات پر جہاں آلی کے داعت نکلے وہی ہمان زبردستی کی مسکان ہی دے پایا البتہ ہور پرینسز اور اس کے سوبر بابا ضرور اس شریر بات پر ہستے دکھائی دیئے گھر پہنچ کر علیم اور جلال کی سمت سے ملتا والہانہ استقبال ان سب کی رہی صحیح تھکن بھی مٹا گیا تھا اصل خوشی تو سب کو علیم اور ہور کے ملنے والے دلنشین منظر پر ہوئی وہ ہمیشہ ایلی سے بھی ہمان جیسا انس رکھتی آئی تھی وہ خود اس نازک گڑیا اور اس گھر کی رونک کو اٹھا کر بہت شفقت لٹاتے گئے دل سے خوش تھے چونکہ سفر لمبا تھا لہٰذا ہانیہ اور ریحان کو جلال نے فریش ہونے کا کہا اور وہ تہور میڈم کو تو دھکن کا سایہ تک لاحق نہ تھا آپ سب ویٹ کرنا میں اور ہمی آئیس کریم لے کر آتے ہیں چلیں ہمی ہمان کا ہاتھ پکڑ کر سب کو کہتی ہو راب مسکراتی ہوئی اپنی ننی آنکھیں پھیلائے آتے ہی آئیس کریم کی فرمائش کرنے لگی جس پر آلی بھی ہستا ہوا ہوریا کے بال بکھیر کر فادی صاحب کو کندے پر اٹھائے کمرے کی سمت بڑھ گیا البتہ ہمان اب ہور کے قدموں میں بیٹھا شریف سا ہوا او مائی گارڈ آئیس کریم پالرز کے کبارے کا وقت ہوا چاہتا ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں پر زیادہ نہیں دیکھو آج تو تھنڈ ہی تھنڈ ہے یہ نہ وہ تمہارا گلہ بیٹھ جائے اور پھر تمہاری آواز دادا جیسی لگنے لگے ہمان کا اپنا چہرہ آج ایک دم فریش تھا اور اس گدگدی خیز بات پر وہ چلپلی سی آفت کتنی ہی دیر بے دم ہو کر ہنسلتی چلی گئی ہمان نے اس ہنسی کی دائمی ہونے کی دعا کی اس کے گال پر پیار دیا خود بھی مسکرانے لگا آئی میس یو سو مچ ہمی آپ کا یہ پیار مجھے بہت اچھا لگتا ہے جتنا پیار آپ ہور سے کرتے ہیں اتنا کسی سے نہ کرنا اوکے اور پکا والا پنکی پرامیس کے ہور بس دس آئس کریم سے زیادہ نہیں لے گی اپنے دونوں بازو وہ ہمان کی گرد میں پھیلائے انوکھا حکم کر دی آخر تک اب ہمان کو بھی ہسا چکی تھی وہ بہت کم صحیح پر انمول ہستا تھا اس ہسی کے سنگ وہ اس میڈم کو یوں ہی اٹھا کر اس کی ناک سے ناک ملاتا وہاں سے باہر نکل گیا تجھے کیا تجسس پڑا ہے بھونگی اچھا ہے اس گینڈے کا لاسٹ کلاس سے چھٹکارہ مل گیا پلیز اس وقت مجھے اس کا قصہ سنا کے بور نہ کر مجھے آئس کریم کھانے دے رات کے اس وقت دونوں آفتے ڈینر کے بعد آئس کریم نوش فرما رہی تھی جب شانزے کی آج ہمان کے بینہ آخری کلاس لیے یونی سے جانے پر ہونے والی تشویش پر ایمل نے اسے سیدھا سبا اٹھوکا یا تجھے نہیں پتا کہ یہ سسپنس مجھے کتنا بے چین کرتے ہیں ایسے اچھا ہی ہوا میں تو کہتی ہوں روز جائے اوف ایمی کب جان چھوٹے گی اس میت سے مجھے تو تب تک کومہ لاحق ہو جانا ہے شانزے سیدھا سیدھا میت نامہ کھول کر ایمی کا ہشاش پشاش موڈ خاک کر رہی تھی اور ایمل کا ہلکا سپنچ ہوا میں ہی مولک رہ گیا جب ایمل نے شانزے کا پھٹا تاثر دیکھ کر اس سمت گردن موڑی جہاں وہ دیکھ رہی تھی سامنہ ہی ہمان ایک چھوٹی سی پرنسس کے ساتھ کچھ فاصلے پر براجمان اب مسکراتا اور ویٹر سے مخاطب تھا حق ہا یا ریمی یہ تو شادی شدہ نکلا اور بچی کا باپ بھی دیکھ تو کتنی پیاری گڑیا ہے اس کے ساتھ شانزے کا یوں نادیدوں کی طرح اب ایمل کو پیچھے دیکھنے کا حکم دینا ایمل کو زہر لگا اور اب اس ہمان کو دیکھ کر اسے آئس کریم بھی کروی ہی لگ رہی تھی ایمل نے نزاکت اور لا پروہی سے ناک چڑھے ایک بار پھر سرسری سا پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان دو کی بے تکلفی اور فریکنس دیکھ کر اسے بھی یہی لگا جیسے دونوں کا ایسا ہی رشتہ ہے میری طرف سے دس بچوں کا اببہ نکلے کیا دادا اور اس سے جڑا ہر فرد میرے لیے گیر اہم ہے لبو لہجے میں مقدور بے توجہی ملائے ایمل نے گردن واپس مور کر نخوت پن سے کہا جس پر شانزے ہلکا سا مسکرادی کیونکہ ہمان ان دو آفتوں کو نادرستہ دیکھ چکا تھا ہائے ایمی واقعی وہ بہت پیاری سی ہے اور ہمان سر سے کیسے شرارتیں کر رہی سو سویٹ دونوں ایک جیسے ہیں سنہرے سنہرے ویسے آپس کی بات ہے جب یہ دونوں سنہرے ہیں تو سر کی بیوی بھی سنہری ہی ہوگی پر ہائے بیچاری جلدی چلی گئی یہ دونوں ہور کو ہمان کی بیٹی اور علشبہ کو ہمان کی بیوی سمجھ رہی تھی شانزے کی مسکراتے ہوئے کہی بات پر ایمل نے سکتی سے گھور کر شانے کو دیکھا جو اب شرارت سے کان پکڑے ہنس دی تجھے بہت ترس آ رہا ہے یہ مطبول شانے وہ ہمارا بشمن ہے ایمل نے واننگ دینے والے انداز میں شانزے کو گھورا مگر شانزے صاحبہ دل کی ایسی ہی نازک تھی یار وہ ہے نا اس کی بیٹی تو نہیں آنا ملتے ہیں شانزے کی اگلی فرمائش پر تو ایمل نے بمشکل اپنے موہ میں ڈالی آئس کریم نگلی کارٹ کھانے کو شانے کا چہرہ دیکھا اور تنبیحی طور پر سر نفی میں ہلائے موہ پھیر گئی البتہ شانزے ضرور مسکرادی کیونکہ آئس کریم پیک کروانے کے بعد وہ ننی سی ہور اور ہمان اسی سمت آ رہے تھے ہور نے شانزے کی پکچر جلال دادو کی وجہ سے کچھ دن پہلے ہی دیکھی تھی اور وہ بینہ دیر ہی پہچان گئی اور تب ہمان کو بھی چاروں نچار اسافت کے ساتھ ان تک آنا ہی پڑا ہمان کی ترجہ سخت موہ بنا کر آئس کریم تباہ کرتی ایمل پر سرسری سی گئی مگر پھر اس کی ترجہ ہور اور شانزے کی سمت مبزول ہوئی ہیلو شانزے آپی میں نے آپ کو پہچان لیا وہ ہور صاحبہ جو پیٹ کی ہلکی تھی بمشکل اسے ایکسائیٹمنٹ میں آلی کا نام لیتے لیتے رکھی اور بڑی مہارت سے اپنا نازک سا ہاتھ شانزے کی سمت پھیلایا جو خوشگوار حیرت سے اپنا نام اس بچی کی زبان سے سن کر مسکراتی ہو اس کا پھیلا ہاتھ تھام گئی ہور کی ترجہ اس دوسری مگرور سی لڑکی پر بھی گئی مگر سرسری سی البتہ بھوان یوں لگا تعرف دینے والا تھا یہ میری بھانجی ہے ہور چلال انکل کی پوتی شاید انہی سے تمہارا ذکر سنا ہوگا اس نے این ہوریا شانزے ہے یہ اور یہ ایمل ہمان کے موں سے ایسے انٹرو سن کر وہ نہ صرف شانزے حیران اور حیرت زدہ سی مسکان میں ڈوبی لگی البتہ ایمل بھی خفا اور سنجیدہ سی اٹھ کر اب ہاتھ سینے پر باندے این سامنے آئی جس پر ہور نے خاصی توجہ سے اس حسین سی نکچڑی لڑکی کو جانچا جو اس کے ہمی کو عجیب برہمی سے دیکھے جا رہی تھی ہیلو ہور نے خوی اپنا ہاتھ ایمل کی سمت بڑھایا جس پر ایمل نے ویسے ہی ہنوز اکڑے تاثرات سے ہور کا پھیلایا ہاتھ مجبورا تھاما اور بس ہلکی سی مسکان کی رمک دیے سر کو جنبش دے کر ہور کو بھی مطمئن کر گئی حالانکہ ہمان کے سامنے وہ یو ہی اکڑی رہتی تھی خاموش وہ ضرور تھی البتہ جھکنا اس نے سیکھا ہی نہ تھا ہور اپنی مسکان اور دھیان کی سمت اب شانزے کی سمت کر چکی تھی جو خود ہور کو بہت پیار سے دیکھ رہی تھی ہمان نے کنکیوں سے ایمل کے سنجیدہ چہرے کی سمت دیکھا جہاں خاصی اکتاہت درج تھی چلو تم دونوں چاری رکھو ہم بھی بس اس میڈم کی فرمائش پر آئیس کریم لینے نکلے تھے سی یو ہمان بہت نرمی سے ان دو سے مخاطب ہوئے بولا جس پر ہور نے بھی ویسی ہی پیاری مسکان کے سنگ ان دونوں کو بائے کہا اور ہمان کے ساتھ ہی آئس کریم پارلر سے نکل گئی البتہ شانزے اور ایمل کے تاثرات اب واقعی اڑ چکے تھے تو اس کا مطلب کہ ہمان کا واقعی جلال سر سے بہت گہرا تعلق تھا تب ہی تو یہ گینڈا اتنی جلدی پروفیسر بن کر آ گیا اور آلی بھئیہ کتنے میس نہیں ہے اب مجھے یقین ہوا یعنی اس چچندر کی بہن جو ہے وہ سر جلال کے بڑے بیٹے کی وائف ہے ایمل کو سارے گماؤں کا اب اچھے سے علم ہو چکا تھا خود شانزے ان سب کے علچے رشتوں پر سوچ میں ڈوبی لگی وہاں ہم نے تو ہمان سر کی بیٹی بنا رکھی تھی اس کا مطلب ان کی اولاد نہیں ہیں پر وہ قبر شانزے کی اس تحقیق زدہ بات پر ایمل کا ماتھا بھی دھنکا اب وہ علشبہ کی سچائی جاننے کے لئے پہلے سے زیادہ پر جوش اور متحرک لگی دونوں جاسوسا نازک کام میں گھوش چکی تھی اب اللہ ہی خیار کرنے والا تھا رات کے دنہ پر سبھی فریش ہو کر آ چکے تھے ہانیا ریحان اور بچوں کے آ جانے سے واقعی ہر طرف رونک ہو گئی تھی بھئی اب جیسا کہ تم لوگ آ گئے ہو تو بقاعدہ طور پر آلی اور شانزے کے رشتے کی بات کرنے کا وقت بھی ہو گیا ہے بیسے تو میں نے فیصل اور اکمل دونوں سے بات کیا اور ان کو کوئی اعتراض نہیں بگر شانزے کی مرضی اہم ہے کیا خیال ہے تم سب کا اس بارے میں رات کے کھانے پر جرال صاحب نے آخر کار آلیان کے دل کا کہا سب تک ارسال کرتے ہی ساتھ رائے بھی دریافت کی ہمان اور گھور تو آپس کی باتیں روک کر ہمات انگوش ہو چکے تھے البتہ لیہان ہانی اور علیم بابا کے چہرے پر ایک سی رضا مندی درج تھی رہی بات آلیان کی اسے تو تبسم خیز خوشی چھپانے میں اب محنت کرنی پڑ رہی تھی دوسرے الفاظ میں لڈو پھوٹ پڑے تھے دل کے کونے کونے میں جی بابا بلکل ہم سب ویسے بھی اس بات اسی خاص مقصد کے لیے آئے ہیں آلی کے ساتھ ساتھ اب ہمان کی بھی شادی ہو جانے چاہیے تاکہ دونوں گھر آباد ہو جائیں ویسے بھی ہانیہ نے آل ریڈی ہمی کے لیے بھی لڑکی دیکھ رکھی ہے اگر یہ بات غلطی سے بھی یہاں کھل جاتی کہ ہانیہ نے ہمان کے لیے احمل کو پسند کیا ہے چکا تھا آلی کے لیے یہ ایک سرپرائزنگ نیوز تھی تب ہی محترم کے دعات نمائش کو باہر گرے دکھائی دیئے وہاں ہانیہ آپی آپ تو چھا گئی ہیں تو بس پھر بسم اللہ کرو ظالموں میں تو کہتا ہوں میری کل ہی کروا دو آلی ان کا چوچالپن متوقع تھا تب ہی سب اس کی بات پر ہس دیئے البتہ ہور اب شانزے سے ہوئی ملاقات پر تفسرہ دینے والی دکھائی دے رہی تھی ابھی جب ہم آئس کریم لینے گئے تھے تو ہمیں شانزے آپی اور ان کی ایک پیاری سی مگرور سی فرینڈ ملی تھی دادو شانے آپی بہت بیس ٹیمپلیز ان کو جلدی سے لے آتے ہیں یہ نہ ہو ان کو کوئی اور لے جائے نہایت فکر سے ہلکان ہوتی ہور کی رائے آ گئی تھی تو سمجھو ماملہ تیہ تھا خود آلی ساتھ بیٹھی اس ماسی کو خود سے لپٹائے اپنے حق میں بولنے پر لاد لاد میں بھیج گیا اور وہ بھی آلی کی ایسی محبت پر نہ صرف خود ہسی بلکہ تمام اہل خانہ کو ایک پر لطف مسکان میں دے گئی لے جی میڈم کی سفارش آ گئی ہے اب کچھ کرنا ہی پڑے گا تو بابا ہم ایسا کرتے ہیں پرسوں چلتے ہیں باقاعدہ شانزے کا رشتہ لینے پہلے یہ ماملہ تیہ ہو لے پھر میں اپنا سرپرائز بریک کروں گی ہم ہی والا ہانیہ نے بھی پرشوک چہرہ سجائے حتمی طور پر رائے دی جس پر تمام افراد متفق لگے البتہ ہمان کے چہرے پر ضرور ایک خاموش سا سایا لہر آیا تھا مز بھی ڈن کل تو تم سب بہروز بلہ میں آؤ تاکہ وہاں بھی تھوڑی رونے کے بحال ہوں باقی انشاءاللہ پرسوں کا پروگرام ڈن کرتے ہیں میں فیصل اور اکمل کو انفارم کر دوں گا جلال صاحب نے بھی خوشی سے ہمکتے انداز میں فائنل لائحہ عمل تیہ کرتے ہیں اپنے خوشی ظاہر کی اور سب کے گلاب چہرے کھلتے دکھائی دئیے خاص طور پر ہور خوش تھی البتہ آلی کی بھی وہ حالت تھی کہ اس کے دل و جود کے ہر ہر انگ کا دھیان بس شانزے کی سمت جا نکلا تھا محبت پانے کی خوشی سے بڑھ کر آسان رسائی تھی جس نے اس کے چہرے کے نقوش میٹھے کر رکھے تھے البتہ ہمان کو اس بات سے کوئی فرق نہ تھا کہ اس کے لئے کسے چنا گیا ہے اسے بس اب سب کی خوشی کا مان رکھنا تھا ممکن ہے یہ راز راز ہی رہ جاتا کیونکہ وقت سے پہلے اس کا کھلنا تباہی تھا وہ آج کافی دن بعد ہب کے پاس آئی تھی آئس کریم سے پہلے اس نے شانے کے ساتھ ہلکا پل کا ڈینر بھی کر لیا تھا لہٰذا وہ سونے کے وجہہ گھر سے ملی کا چھوٹے سے استبل میں آ گئی تھی یہاں ٹوٹل تین کھوڑے تھے جن میں ایک ایمل کا تھا اور ویسے تینوں کی دیکھ بھال خان بابا ہی کرتے تھے شانزے کے علاوہ ایمی کا جو دوسرا دوست تھا وہ یہی تھا اس کے دبیز بالوں میں انگلیاں پھیرتی ایمل اس وقت گہری رات کا ایک حصہ معلوم ہو رہی تھی جانتی ہوں ہفتے کی سزا ڈبل کر دی مانت پر تم بھی کہیں نہ کہیں سزاوار ہو پر اب میں تم سے بالکل خفا نہیں اور نیکس چندے ہم گھومنے بھی جائیں گے تم اداس ہونا ایمی کی ملائم سی بات یوں لگا وہ بے زبان جانور سمجھ گیا تب ہی اپنا چہرہ جھکائی وہ ایمل کے ساتھ لگ گیا اور وہ بھی مسکرا دی جب سے اس نے ہوش تنبھالا تھا اس کے بہترین ہم دردوں میں ایک حبی تھا وہ اسے باتیں کرتی تھی جب ماما بابا اسے کسی غلطی پر ڈانٹے تو وہ سب سے قطع تعلق کر کے یہاں آ جایا کرتی جب اسے گھر میں بات کے لئے کوئی میسر نہ آتا تب بھی وہ یہاں آ جاتی تھی ہاں ہم سوری لیکن تمہاری وجہ سے گری بھی تو کتنی بری تھی لیکن تم جانتے ہو تو میرے بہت اچھے دوست ہو ایمل تھوڑی اداسی سے اب خوب کے ماتے پر ڈھلکتے سنہری مائل بال اپنی انگیشتے شہادت سے ہٹائے آسمان پر نکلا چاند دیکھ رہی تھی ماما اگارہ مجھے آج تک سمجھ نہیں پائے شان سے کیلانہ ایمی کو کوئی نہیں سمجھتا نہ سمجھنا چاہتا ہے پتہ نہیں ان سب کو کیوں سمجھ نہیں آتا کہ میں اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں کیا میں واقعی بہت بتمیز ہوں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے میں بلکل ٹھیک ہوں میں کسی کی محتاج نہیں ہوں جو دب کر رہوں میں کسی سے کم نہیں جو جی حضوری کروں پہلے کو رد کرتے دوسرے سے سر اٹھاتے خیالات جنگ کی مانن تھے یہ بیبسی کہ وہ پہلی بار اپنا بدلہ وقت پر نہیں لے پا رہی تھی اسے بجھا رہی تھی انتظار تھا تاکہ وہ اس الچن سے خود کو نکال سکے ہوب گردن ہلائے ایمل کی بازو سے چہرہ جوڑ کر اسے یہ بتا رہا تھا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے ایمی کے چہرے پر ایک تازگیہ بس سمجھا گا یو آر راک تم سے بات کر کے ایمل ہلکی ہو جاتی ہے چلے اسی خوشی میں بتاؤ کہ ہم اگلی بار رائیڈنگ کہاں کریں سڑک پر نہیں کرنی اوکے نا آگے ہی اس کی سزا بھی تک بھگتنی پڑ رہی ہے وہ اس جانور سے بات کرتی کبھی ہسنے لگتی اور کبھی مو پھولا لیتی ایمل کی ذات میں بھی کہیں اندھیرہ ضرور تھا وہ اندھیرہ جو اس کے صویرے کی راہ میں ہائل تھا اور ممکن تھا اس کا یہ صویرہ جلد اس کو واپس مل جاتا وہ اس لیے نہیں بگڑی تھی کہ وہ اکلوتی اور لادلی تھی بلکہ بچپن سے اسے دل کی خوشی کا وسیلہ صرف شانے ہی ملی وہ جب اکیلی تھک جاتی تو اٹینشن پانے کو ہر وہ حرکت کرتی جس سے اسے ڈانٹ ملے وہ ڈانٹ کھانے کے بعد انتظار کیا کرتی کہ کب ممہ اور بابا اسے منانے آئے اور اپنا وقت دیں اور یہی چیز اس کی ذات میں مگروری لاتی گئی اسے یقین تھا وہ کچھ بھی کر لے ڈانٹ کے بعد اسے اس کا مقام پیار سمیت واپس مل جائے گا وہ بہت سیدھی اور مو پھٹ ہوتی گئی لحاظہ مروت سے کوسوں دور آئے دن اس کی کمپلینز رفتہ رفتہ فیصل اور مانیا کو آجز کرنے لگیں جس چیز کو وہ ایمل کا بچپنہ سمجھ کر اگنور کرتے رہے وہ خود پسندی اور نخوت پن بن کر ایمل کی ذات کا حصہ بنتا گیا بعض وقت وراد کے بگاہ اور صدھات دونوں کے ذمہ دار والدن بن جائے کرتے ہیں یہاں بھی کچھ ایسا ہی تھا وہ جو شانزے آپی کے ساتھ تھی ہمیں وہ تھوڑی کھڑوز تھی ایسے وہ آپ کو اتنا ہٹلر والا کیوں دیکھ رہی تھی مجھے وہ اچھی تو لگیں پر زیادہ مجھے شانے آپی لگیں بیٹ پر ہمان کے ساتھ اس کے بازو پر سر رہ کر اپنی معصوم سی سوچ کے سنگ وہ آ چکی تھی ملاقات پر اب ہمان کو اپنی رائے دے رہی تھی جبکہ ہمان اس کا اپنے فیس پر رکھا ہاتھ پکڑے کسی گہری سوچ میں ڈوبا دکھائی دے رہا تھا ایکچولی بہت ہار مائی سٹورنٹس وہ بھی میعت کی تو ایسی دشمنی تو بنتی ہے نا ایسے تمہیں بس شانزے پر توجہ دینی چاہیے کیونکہ آلی کے لیے وہ ایک دم پرفیکٹ ہے ہمان اس کے لاد پر ہلکا سا مسکرائب چہرہ ہور کی سمت پھیرے سمجھاتے ہوئے بولا مگر وہ تھوڑی تجسوس میں اگر کب ہمی کو دیکھ کر کچھ سوچ بھی رہی تھی اور آپ کے لئے بھی ماما نے ڈھونڈ لی ہے وائفی مسٹر اب نہیں بچنے والے آپ بچوں اتنی میٹھی کہ امرت کو مات دینے لگتی ہور کی اس شرارتی بات پر ہمان اپنی ہسی بھی نہ روک پائے اور جب ہمان یوں مسکراتا تو ہور اس کی مسکراہت کے انعام پر ہمی کے گال پر ہر بار نرمی سے پیار دیتے ساتھ لپٹ جاتی جب بھی وہاں تھی اس کا بستر ہمان کے بیٹ پر ہوتا تھا اور محترمہ رات میں ٹانگے اور ہاتھ چلانے کے باوجود ہمی سے دور نہ کی جاتی تھی میری جان کتنا مس کیا ہے میں نے تمہیں پٹاکہ کہیں کی ہمان بھی جی جان سے ہر انس لٹائے اس گڑیا کو دبوت چکا تھا اور وہ بھی اپنی ہس کا سرک ہوتی گالوں سے نہائی پیار انجوائے کر رہی تھی ہمی آپ کے اپنی وائفی کو بھی ایسے ہی ہگ اور کس کریں گے دیکھیں میں جیلس ہو جاؤں گی ہمی کی ہسی رکی ہی تھی کہ اس کے سینے پر باتو ٹکا کر اس کے سہارے جھکتی ہوئی مو پھلائے داسی سے بڑی تو ہمان اس سوال پر کتنی ہی دیر ہستا چلا گیا واقعی پٹاکہ ہی تھی اسے کیوں کروں گا بھائی یہ سب صرف میری گڑیا کے لیے ہے اسے ہم فلائنگ کی سپیٹر کھائیں گے ہمان خود اس وقت اس کے ساتھ بچہ بنے ہوئے نہایت پیار اور دل فریبی سے آنکھ مارتے ہوئے ہنسا اور وہ بھی دل کو تھن پرتی خوشی سے کھیکی کرتی رضا مند لگی مہترمہ آج کل کی نسل سے تھی تو اتنا فاسٹ تو ہونا ہی تھا یس ہمیں یو آر سو سویٹ آپ کو پتہ ہے آپ اس دنیا کے بیسٹ فرینڈ ہو ہمیں آپ اتنے پیارے کیوں ہو ایک تو وہ اتنی معصوم اوپر سے دادی اممہ جیسی باتیں کرتی ہمان کی ہلکی ہلکی شیو پر ہاتھ مارتے پایا مگر مہترمہ تو آج سونے والی ہی نہ تھی ہمان کو یک لکت ہنسی سی آئی وہ بھی بھینا بھینا مسکراتی کسی نئی شرارت کی ترجمانی کرتی محسوس ہو رہی تھی سو جاؤ میری دادی مجھے صبح یونی بھی جانا ہے چلو آنکھیں بند اپنے منفرد حسن کا راز میں تمہیں پھر بتاؤں گا ابھی کے لئے بہت ہو گئی مستی ہمان کی پیاری سی بات پر وہ بھی نیند میں جھٹکے کھاتی ایک دو منٹ تک بڑی سپیڈ سے نیند میں ڈوب گئی اور ہمیں اس کے یوں سو جانے پر پھر سے مسکرا کر اس ننی پری کی پیش آنے چمتا اس کا سر اپنے بازوں سے ہٹا کر تکیے پر رکھ گیا میں اس میڈم کو دیکھنے آئی تھی سو گئی ہانیا نے ایک پیاری نگاہ سوئی ہور پر ڈالی اور ہمان کے پاس ہی آ کر بیٹھی جب خود بھی ٹھیک سے بیٹھے ہور پر ہی دیکھ کر جی رہا تھا ابھی سوئی ہے افندی ہاؤس کی رونک لوٹ آئی اس پر واقعی کو زیادہ ہی مس کیا اس افلاتون کو ہمان کے لہجے میں بہت انصور چاہتی جس سے وہ اس خود کی کائنات جیسی ہور کے ماتے پر ڈھلکے بال ہٹائے بول رہا تھا ہانیا کا دل چاہ رہا تھا کہ جلد وہ ہمیں کے اپنے بچے بھی دیکھے یہی حال اس کا تھا ہمیں ہمیں اب اس گھر کی بھی کوئی رونک آ جانے چاہیے ہمان میری جان کیا سوچا تم نے پھر کیا میں تمہاری شادی کا سٹیپ اٹھا لوں بھلے ہانیا جانتی تھی کہ ہمیں اس کی بات نہیں ڈالتا مگر اب وہ ایک بار فیس ٹو فیس بھی ہمیں سے بات کرنا مناسب سمجھتی تھی اور ہانیا کس بات پر ہمان کے چہرے کے رنگ سنجیدگی میں جاگزی ہو گئے ابھی اگر آپ کی خوشی میرا گھر بسانے میں ہے تو مجھے کوئی اتراز نہیں میں راضی ہوں صحیح کہتی ہیں آپ اس گھر کی رونک اہم ہے میرا بس چلتا تو آپ سب کو یہاں روک لیتا ہور کو پاس رکھ لیتا سچ پوچھے تو مجھے کوئی کمی نہیں ہے لیکن میں آپ کی خوشی کا احترام بھی چاہتا ہوں ہمان کی سیدھی سادھی اس بات میں بس اکمان اور احترام تھا اور ہانیا کو اپنے بھائی پر آج بھی رشک تھا ہانیا کا دل ہلکا ہو چکا تھا جس رشتے کو ہمان سوپی ہو اسے مطائے جان بنانا اس کے لیے کٹھن تھا ہمان کا دل متزبزب ہو رہا تھا تھینکیو ہمان انشاءاللہ بہت جلد اس گھر میں خوشیاں لوٹیں گی تم میرے لیے میری ہور جیسے ہو ہمیں اور ایک ماں اپنے بچوں کو پسا دیکھنا چاہتی ہے چلے اس کو میں لے جاتی ہوں ورنہ رات تمہیں جبر زدہ ریسلنگ سہنی پڑے گی اسے تک در کے بائیس بابا بھی پاس نہیں سلاتے کہتے ہیں میری پسنیاں کر دے گی جہاں باتوں کا آگاز ہلکی پھل کی اداس سی رمک سے ہوا وہیں اختتام تک ہمیں اور ہانیا شدید ہس دیئے نہیں آپی اسے رہنے دن میں اسے کنٹرول کرنا جانتا ہوں صبح اگر اس نے مجھے نہ پایا آس پاس تو مجھے غریب کو پھر سے دس بیس آئس کریمز کھلانی پڑیں گی ناراضگی ہٹانے کو ہمان بات کہتے خود بھی شریر ہوا اور ہانیا بھی مسکراتی ہوئی اپنی آفت پر نگاہ ڈالے اٹھ کھڑی ہوئی چلو بھئی اگر تم لاتے ہوگیرہ کھانے میں اتنے ویلنگ ہو تو بھگتو اسے ہم تو چلے آئے ہائے ہانیا بھی شرارتی تھی اور اس بات پر ہمان بھی مسکراتا ہوا اٹھ کر دروازے تک آیا ہانیا کے جانے کے بعد محترم ایک نظر اپنے پرنسس پر ڈالنے کے بعد خود بھی بیٹ تک آیا اور وہیں دوبارہ لیٹ کر ہور پر اچھے سے بلینکٹ اڑھائے لیمپ آف کیے خود بھی سونے لیٹ گیا صبح جب ہمان یونی کے لیے نکلا تو ہور سو رہی تھی اور ہمان نے خود ہی اسے جگانا مناسب نہ سمجھا تھا جلال اور آلی تو رات ہی گھر چلے گئے تھے البتہ ہانیا اور ریحان رات یہی رکے تھے اور آج حسب وعدہ سب جلال صاحب کے ویلا میں جمع ہونے والے تھے چاہتے ہوئے ہانیا نے اسے واپسی پر وہیں آنے کا کہا تھا کلاس میں آ کر ہمان نے پہلی ہی نظر ایمل کو دیکھا جو اسے پچھلے دو ہفتے سے دیکھنا تک چھوڑ چکی تھی ہمان اپنی ٹوٹی اول دن کی طرح ایمانداری سے نبھاتا ہوا لیکچر میں بیزی تھا لگر آج اس کی توجہ ایمل پر پہلے سے زیادہ تھی کچھ وقت پہلے جس طرح ایمی اس کی ذات اور زہری ہولیہ کو ایک ٹارچر کے طور پر رکھتی تھی اب ہمان اسے پرک رہا تھا وہ جو اسے لڑتی ہوئی زہر لگتی تھی شاید ایمل کی یہ خاموشی اور دبی دبی برہمی ہمان کو پھر چین کر رہی تھی فول بلیک پینٹو شیٹ اور آج تو ٹائی بھی بلیک اورے ہمان کا ایکسٹرہ سرکھی اور سفیدی مائل رنگ دمک رہا تھا پوری کلاس ہمان کی فیانتی سوائے اس دشمن جیسی ایمل کے جو اسے اب شریف بنی بھی حضم نہیں ہو پا رہی تھی شان سے تو ویسے بھی کلاس میں مکمل متوجہ ہو کر پڑتی اور سیکھتی تھی مگر ایمل پورے ٹائم بس سرسری سی توجہ دیتی پائی جاتی تھی ہمان تمام سٹوئرنٹس کو کچھ کوئیسن خود سالف کرنے کے لیے دے چکا تھا جس کے بعد وہ خود اید گید گھن کر تمام سٹوئرنٹس کا جائزہ لینے لگا ایمل اور شان سے بھی اپنے کام میں منہمی کے ہو چکی تھی جس پر ہمان نے پھر سے ایمل کی سمت توجہ مبزول کی کیا یہ واقعی صدر گئی ہے لیکن مجھے یقین نہیں آتا اس کے بھڑکتے مزاج کی یہ خاموشی کسی نئے توفان کا اشارہ نہ ہو کچھ فاصلے پر سینے پہ ہاتھ باندھ کر ایمی کو دیکھتا ہمان خود صحیح اپنا خدشہ کہہ رہا تھا وہ جو اپنے دھیان میں کبھی پینسل موں میں ڈال لیتی تو کبھی کسی علچن میں ڈوبی شان سے کو سمجھانے لگتی صحیح کہتا ہے آلی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہے اب ہمان کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا وہ ایک دوسرے کی صرف کسی تیسرے کو خاطر میں نال آتی تھی ہمان اس کے نازک چہرے کی اُبھرتی رگیں بری توجہ سے دیکھ رہا تھا جو بات کرتے سے میں اُبھر آتی اور ان کا کھچا اس کی گردن تک جا پہنچتا وائیڈ شیڈ اور مسٹرڈ جینز میں وہ اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ کر ہلکے پھلکے مسنوری حسن کے ٹچ میں لٹی ہو کر بھی نیچرل پیاری تھی ہمان نے کبھی کسی کے لئے اتنے نازک طور سے نہ سوچا ہوگا جس طرح وہ ایمل پر نگاہیں رکھے کسی تشویش میں گم تھا اسے گوڈ لک کہہ لینا چاہیے یا بیڈ لک کے اتفاقا ایمل نے گردن موڑ کر یوں ہی دیکھا تو خود پر ہمان کی ایسی ظالم نظر پا کر اپنی موٹی آنکھیں مزید پھیلا کر گھوری جس پر ہمان جو نہ جانے کہاں جا پہنچا تھا فوراں سے خود کو نارمل کرتا باقی سٹوڈنٹس کی طرف دھیان لگا گیا البتہ ایمل کا موہ ضرور سوچ چکا تھا چچوندر کہیں گا ایمی کی رازدارہ ارنہ سی خفا سرگوشی پر ساتھ بیٹھی شانزے نے ہاک بنے ایمل کا موہ دیکھا جہاں سخت غصہ درج تھا ہے تجھے کیا ہو گیا آپ کیا کر دیا اس نے شانزے نے مسکین سے سوال کرنے کی کوشش کی گردن موڑ کر ہمان کو دیکھا جب کچھ سٹوڈنٹس کے پاس جکا ان کو کچھ بتا رہا تھا اس گہنڈے کی نیت خراب ہے میں بتا رہی ہوں تو یقین کر دیدے پھاڑ کر دیکھ رہا تھا مجھے جیسے دل کی دل میں میرے قتل کا منصوبہ بنا رہا ہو کلی میرے خاموشی نے اسے یہ تاہی غلط فہمی نہیں ڈال دی کہ یہ مجھ سے طاقتور ہے ایمل کو بیٹھے بیٹھے نئے صدمے نے آ گیرا اور شانزے اس انکشاف پر نیلی پیلی ہو کر رہ گئی یار وہ کیوں بنائے گا ایسا منصوبہ اسے پتہ ہے ہم سے پنگا لینے والے کا انجام کیا ہوتا ہے چل کر یار شانزے نے اس وقت بھی مسالت سے اچھی پازیٹیف سوچ سوچی مگر ایمل کو یہ ہمان کی خود پر تحقیق ذرا حضم نہ ہوئی تب ہی اس کے بعد وہ چپ چپ کلاس آور ہونے کا ویٹ کر دی رہی کلاس کے ختم ہوتے ہی تمام سٹوئنٹس کے لیکن جانے کے بعد بھی ایمل مو پر سکتی سجائے اور شیکن آلود پیشانے سے ہمان کے روبرو آئی البتہ شانزے کو اس نے کسی جنگ نہ کرنے کا پورا یقین دلائے جانے کا اشارہ کیا شانزے کے جاتے ہی ہمان نے اپنے سامنے تن کر اکڑی ایمل کو دیکھا اور یوں چہرہ تناو زدہ کیا جیسے پوچھ رہا ہو کہ کیوں رکی ہو تمہیں ایک بات کلیئر کر دو مجھے حلقہ لینے کی کوشش مت کرنا میں جو چپ ہوں صرف تمہاری گھٹیا سازش کی وجہ سے کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے شانے کا فیوچر سپوائل ہو لیکن تمہارے یہ چھچندر والے کام دیکھ کر مجھے شدید غصہ آیا ہے کیوں دیکھ رہے تھے تم مجھے بولو ایمل کی جواب دہی کا انداز خاصا ایریٹیٹنگ تھا جس پر ہمانے سے کوئی کمزور تاثر دے کر سر پر چڑھانے کی غلطی تو قطعی طور نہیں کر سکتا تھا تبھی دو قدم چلتا این ایمل کے قریب ہوئے دونوں ہاتھ اپنی جینز کی پاکٹ میں گھسائے اچھتی نگاہ ایمل کے برہم چہرے پر ڈالی مجھے تشویش تھی کہ تمہاری زہریلی زبان ناپیت تو نہیں ہو گئی کہیں گا مرنے والی تو نہیں بیچاری تبھی انسانیت اور درد دل کے واسطے دیکھ رہا تھا مگر کہاں بھئی تم تو کافی ساروں کو مار کے ہی مروگی دوسری بات کہ میری سازش ہی تم دو کا بھلا کرے گی تم جیسی لڑکی کسی نرمی کے لائق ہی نہیں ایمل اتنی پست سوچ کی مالک ہو کر تم کتنے بھی آسمان چھولو تمہارے قدم اس زمین پر ہی رہیں گے ہمان نے بھی کسی سے نہق دبنا نہیں سیکھا تھا اور خاص کر بد اخلاق لوگوں کے لئے اس کے مزاج میں اور دل میں کوئی ریایت نہ تھی ہمان کا کھوٹرہ اور مضبوط انداز ایمل کے اندر کچھ دن سے بجی آگ پھر سے بھڑکا گیا تھا اور وہ حکارت سے اسے دیکھتی ہوئی خود ہمان کو افسوس میں ڈبو گئی تھی تم ہو کون مجھے جج کرنے والے اپنی حد میں رہو گھنڈے یہ مت بھولنا کہ تم ایسے بھاشن دے کر مجھ سے بچ جاؤ گے خود تم ہی انتہائی گھٹیا ہو تم چاہتے ہی نہیں کہ میں خاموش رہو ٹھیک ہے ایسا ہے تو ایسا ہی سہی اگر تم میری خاموشی کو میری کمزوری سمجھ ہی گئے ہو تو اب یہ دشمنی ڈنکے کی چوٹ پر ہوگی تم مجھے دیکھو گے بھی نہیں ورنہ تمہاری یہ آنکھیں پھوڑ دوں گی ایمل اپنے دشمنوں کو یہ حق بھی نہیں دیتی کہ وہ اسے دیکھ بھی سکیں ہمان ایک پل کو ایمل کی انتہا کی خود پسندے اور انہ پرستی پر دنگ رہ گیا شدید اکتاہر سے وہ ایمل کے جلال اور غصے کو ہوا دینے کو مسکرا دیا بہت غیط پنگا لے بیٹھا تھا زخمی شیرنی سے حقیقت میں اپنے سکون کو خود ہی غارت کرنے چل پڑا تھا تمہیں دیکھ کر ویسے بھی میری بینائی کتنے لمحے سن ہو جاتی ہے زہریلے نظارے ویسے بھی آنکھ کی بینائی کے لیے مزر ہیں اور میں کونسا تمہارے دیدار کو مرا جا رہا ہوں ہمان بھی مبھم سا زد لگائے شاید ایمل جیسی بلا سے ٹکرانے کے لیے اس جیسا مزاج خود پر تھوڑا ہی سہی پر اوڑنا اشد ضروری تھا ایمل اپنی انسلٹ برداشت نہیں کر سکتی تھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا ہمان کی ہر دھرم اکڑی گردن پر مکہ رسید کر ڈالتی انگارے چباتی اور آگ برساتی نگاہ ہی ڈال پائی بہت برا انجام کروں گی تمہارا یاد رکھنا ایمل نہ مجبور ہے نہ کسی کی غلام تم پشتاؤ گے اپنے ہر لفظ پر نہیں چھوڑوں گی گینڈے چھچوندر کہیں کے شکل دیکھئے تم نے اپنی چٹے باندر مجھ سے دوبارہ ٹکر لینے کی کوشش نہ کرنا ورنہ ایمل کی وہی پرانی طرز بھاپ کر ہمان نے اس نئے ارسال ہوئے لقب پر سخت برا مو بنا کر ایمل کی خونخا شکل دیکھی اور اسے ورنہ پر سخت عذاب زدہ ہو کر گھورا جس سے ایمل کی بولتی رکھ چکی تھی ایسے جلے گنے لہجے میں ایسی تذہیق سرسر نامنظور تھی شرم نہیں آتی تمہیں اپنے استاد کو یہ سب کہہ رہی ہو چٹہ باندر کیا میرے اللہ ایسا باندر کہاں پایا جاتا بولو بتاؤ ذرا مجھے میں بھی تو دیکھوں کہ کیا وہ واقعی میرے جیسا ہے ایک پل کو ایمل حیران سی رہ گئی کیونکہ ہمان جو بظاہر رگوں میں شرارے دورتے انداز میں سے جھاٹ رہا تھا مگر اس کی بات تو بالکل غصے والی نہ تھی ایمل کو صفیت پتہ دیکھ کر ہمان نے بہ مشکل اپنی مسکراہت دبائے گردن موڑ کر اپنی بکس اور چند نوٹس اٹھائے اور پھر پکا سے سنجیدہ مو بنائے واپس مڑا مجھے کل تم چٹے باندر کی ساری تفصیل دوگی ورنہ سزا کے لیے تیار رہنا اگر وہ ذرا بھی مجھ سے مختلف ہوا تو اگلے رام رکھنے کی باری میری ہوگی گوڈ لک ہمان بظاہر سخت اشتہال اور غصے میں کہہ کر گیا اور دروازے میں جا کر مسکرا دیا البتہ ایمل ضرور حیرت و بے یقینی کے سمندر میں گھوتے کھاتی رہ گئی ہمان نے اپنی چلاکی سے آج ایمل کی بے وکوفی کا بھی ادراک کر لیا تھا اور پہلی ہی صحیح پر آج ہمان کی مسکراہت کی وجہ یہ چڑیل اور پگلی ایمل تھی ایمل تو کچھ نہ سمجھی کے انداز میں ویسے ہی باہر نکل گئی جیسے اس پر نہ جانے کونسی خطرناک ذمہ داری آئد ہو گئی ہو ہا ہا نہ کر یار بیچاری کو اتنی بڑی مشکل میں ڈال دیا آج سب جلال کی طرف جمع تھے باقی سب اندر خوشگپیوں میں مگن تھے تب ہمان اور آلی کو کچھ وقت اکیلے ملا اور ہمان کی چٹے باندر والی بات پر کتنی ہی دیر آلیان ہستا چلا گیا اور یہ قدرتی تھا کہ ہمان خود مسکراتا ہوا کافی ہلکے پھل کے موڈ میں تھا وہ کہاں سے بیچاری ہو گئی نام اس نے میرے رکھے ہیں بیچارہ تو میں ہوں یار کہاں پسا دیا ہے تُو نے مجھے پہلی بار ہمان اپنے میار سے نیچے اتر کر کسی کو اس کی زبان میں سمجھانے پر مجبور ہوا ہے اپنے اندر احساسے نے دامت صاحب پھر سے سلک کر ہمان کو برا محسوس کروا رہا تھا جس پر آلی نے کرنکیوں سے ہمان کے چہرے کا تناو دیکھ کر ہنسی زبد کی وہ ہمان کی معصومیت پر ابھی تو انجوائے کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ ایمل والا بم بہت جلد ہمان پر پھوٹنے والا تھا اس کا آلی کو صبح ہی علم ہو چکا تھا یار اچھا ہے نا اسی بہانے تو بھی مسکرہ لیتا ہے ویسے ایک بات کہوں وہ دل کی بری نہیں ہے آلی نے یہ بات محض ہمان کا ناقابل یقین تاثر دیکھنے کو کہی مگر ہمان تھوڑا حیرزدہ ہو کر آلی کو دیکھنے لگا جو اسے اس بات پر اگر ممکن ہوتا تو جائدات سے آگ کر دیتا زبان کی بری ترین ہے دل کا کیا کریں دیکھنے والے تو زبان سے جج کرتے ہیں ہمان کی بھی فوری حاضر جواب سی منطق پر آلی کائل سی مسکان دیئے اس کے کندر پر تھپک لگائے روبرو ہوا لوگ کرتے ہیں زبان سے جج کوئی ایسا بھی تو ہوگا جو اسے دل سے جج کرے گا جیسی بھی یہ وہ اپنے ان کو بور تو ہرگز نہ ہونے دے گی آلی بڑا میس نہ تھا اور وہ یہ ساری بات جان بجھ کر ہمان کے ساتھ کر رہا تھا ہوا کچھ نہ تھا اس کے بیچارے ان کی زندگی ہی جب نہ رہے گی تو بوریت کیسی ہمان کا انداز استہزائیہ ہوا آلی کی بھی حسی چھوٹی چلو ہم دعا کرتے ہیں اس مظلوم میرا مطلب معصوم اور جیدار بندے کے لیے جو ایمی کا مقدر بن کر پاگل ہونے والا ہے آلی کی شرارتی رگ آج اس لیے بھی پھڑک رہی تھی کیونکہ کل اس کی تو مراد کو لے کر پہلی کامیاب پیش قدمی تیہ ہو چکی تھی تب ہی اب جناب کی توپوں کا رخ ہمان بیچارے کی سمت تھا جو پہلے ہی ایمل سے سخت آجز تھا یہ سب ہمان کو پھسانے کے چکر میں ایک پرچم کے سائے تلے ایک ہو گئے تھے خدا خیار کرے دوسری طرف ایمل رات سونے سے پہلے نیٹ کھول کر واقعی وائٹ منکی کھول کر اسے زوم کیے بیٹھی تھی ہر نظارہ چاہ رہا تھا اس ڈان کی بچی کو اکیس توپوں کی سلامی پیش کرے تو گویا یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ اصل سوا سے ایمل نہیں بلکہ ہمان ثابت ہوا تھا آج تم یونی نہیں جاؤگی شانزے اور ہو سکے تو ایمی کو بھی بلالو تمہارے ساتھ رہے آج کچھ لوگ تمہارے رشتے کے لیے آ رہے ہیں اور میں ان کو پہلے ہی سرسری ہاں کہہ چکا ہوں لہٰذا آج صرف وہ لوگ رسم نبھانے آ رہے ہیں کچھ نئے تک مانیا بھابی اور فیصل بھائی بھی آ جائیں گے شانزے جو یونی کے لیے بلکل ویڈی تھی اس ان کشاف پر تحس نحس چہرہ لیے ناشتے کی میز پر بیٹھے ملازم سے چاہے لیتے اکمل صاحب کو یوں دیکھنے لگی جیسے اس کی سماعت نے کچھ غلط سن لیا ہو وار بابا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں بنا مجھ سے پوچھے بنا مجھے بتایا آپ نے میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ رہ لیا شانزے کو تو دردناک دکھ نے گھیر لیا اس ناقابل برداشت جھٹکے پر وہ کام کا رہ گئی اس کے لہجے میں ٹوٹے کاج کیسی جھنکار واقع ہوئی اور اکمل اس لڑکی کا کچھ ایسا ہی تاثر امید کر رہے تھے ہاں کیونکہ میں تمہارا والد ہوں اور بحیثیت سر پرس مجھے یہ حق حاصل ہے جیسے تمہاری اور عمل کی حرکتیں ہیں اس پر رہا جائے تو ساری زندگی تم دونوں کو کوئی ماں کا لال بیانے نہ آئے میں اس قدر اچھا رشتہ ہرگز گوانا نہیں چاہتا پہلے ہی میری بیجا آزادی اور لاد نے تمہارا نقصان کر دیا ہے اور کل کو مجھے تمہیں لے کر تمہاری ماں کے سامنے بھی جواب دے ہونا ہے میں اپنی زندگی میں ہی یہ فرض نبھانا چاہتا ہوں لہٰذا تم انکار کرنے کا سوچنا بھی مت بابا کی خشونت بھری نگاہوں اور دل کو زخم دیتے لفظوں کی تپش نے شانزے کی چلتی کائنات روک دی تھی اس ستم پر اس کے رکساروں پر پر حدت نمی پھیلتی گئی مگر بابا بولنے کی کوشش میں ہونٹ کپ کپاہ اٹھے اکمل صاحب نے اب اپنی نظر کی سکتی کم کیا اٹھ کر اپنے شانزے کے بیچ کا فاصلہ کم کیا اور اس کا کم سے چھوٹ چہرہ پکڑ کر اٹھائے اداس ہوئے دیکھو شانزے تمہارے بابا تمہارے لئے بہترین کرنے کی خواہش رکھتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ تم زندگی کے کسی موڑ پر پشتاؤ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کسی کو پسند نہیں کرتی ایسا ہی ہے نا اکمل صاحب جتنے بھی سخت مزاج کیوں نہ ہو جاتے شانزے ان کی اکلوتی اولاد تھی اور انہیں بہت عزیز تھی بابا کے اس سوال پر شانزے نے اپنی بھرائی آنکھیں اٹھا کر نفی میں ایک سسکی اسی سرگوشی کی جس کے بعد توقع کے برعکس بابا نے اسے خود میں سمو لیا کئی آسو شانزے نے جب چاپ ضبط کی اور جب تک وہ اسے روبرو لائے وہ سرخ پڑ چکی تھی تو پھر تمہیں کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے اگر تمہیں اپنی تعلیم کی فیکر ہے تو یہ ٹینشن چھوڑ دو کیونکہ تم ایک عدبی پڑھے لکھے گھر جاؤ گی مسٹر جلال بہروز جو تمہارے پرنسپل ہے وہ اپنے چھوٹے بیٹے آلیان کے لیے تمہارے پرپوزل باقاعدہ لانے والے ہیں ایک اور ناقابل یقین انکشاہ پر شانزے کو لگا اردگرد سائے سائے ہونے لگی ہے کتنی گروہ ہونک پنی بابا کے کہے لفظ ٹھٹولتی رہی بابا لیکن مجھے ابھی شادی نہیں کرنی پلیز پلیز بابا شانزے کی اتری ندھال صورت دیکھ کر اکمل صاحب نے شفقت سے اپنی ہتھیلی شانزے کی گال سے جوڑے تسلیہ میں اس طور سے سر ہلایا جو شانزے کی واقعی تسلیہ بڑھا گیا یہ الگ بات تھی کہ اسے آلین پر شدید غصہ تھا وہ اس غصے کو اتار کر ہی دم لینے والی تھی شادی کے بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں ابھی وہ لوگ رشتہ پکا کرنے آ رہے ہیں میں بھلے کہہ نہیں پاتا شانزے لیکن میری زندگی کی واحد وجہ تم ہو ایک باپ کے لئے اس سے بڑی خوشی دنیا میں نہیں ہوتی کہ اس کی بیٹی کو بے شمار راحت ملے اب تم ناشتہ کر کے ایمل کو بلوالو اور بوا کے ساتھ مل کر تیاری کرواؤ باقی شاپنگ وغیرہ مانیہ بھا بھی کر لیں گی میں بھی آج جلدی آ جاؤں گا شانزے کو ورطہ حیرت میں ڈبو کر خود اکمل کہہ کر ریسٹورانٹ کے لئے روانہ ہو گئے البتہ شانزے نے سخت اشتیال انگیزی سے جھر جھری لیا اور کمرے میں جاتے ہی ایمل کا نمبر ملا دیا جتنا بڑا شاہ کا اور شانزے کو لگا اس سے بڑا دھچکہ یقیناً ایمل کے لئے تھا اور یار یہ آلی بھئیہ تو واقعی بڑے میس نے نکلے میری شانے پر نظر ڈال کے بیٹھے تھے ایمل کا تو سن کر صدمے سے موہ کھل گیا البتہ جسم میں چونٹیاں تو شانے کے لوٹ کھسوٹ کر رہی تھی ایک بار یہ چھوڑا مجھے ملے دیکھنا کیسی ٹنڈ کرتی ہوں مطلب حد ہی ہو گئی جب دوستی میں ڈال نہ گلی تو سیدھا سیدھا رشتہ ہی بھیج دیا ایمی مجھے بہت دیر لگ رہا ہے جلدی آجائے یار شانزے کو تو سمجھ نہ آئی کہ غصہ کرے یا جا کر آلی کی شامت لے آئے ہاں ایمل کے دانت ضرور نکل چکے تھے اوکے میں ابھی آئی یار ڈرنے کی کون سی بات ہے میں تو کہتی ہوں نیک کام میں دیر کیسی ایسا جو جورو کا غلام ملے گا تجھے کہاں سے تیری تو موج ہے موج ایمی مین ایمل بھی شانزے کو سنجیدہ نہ لے رہی تھی اور شانزے کو ایمل کی کٹی کار دیکھ کر گش آ رہے تھے ہاتھ پاؤں بھی اب پھول رہے تھے بچارہ آلی نہ جانے اب پٹنے والا تھا یا میدان مارنے کا سہرہ اس سکندر کی قسمت میں درج ہو چکا تھا ان سب کا پلین شام پانچ پچے کا بنا تھا کیونکہ جلال اور رحمان کو یونی جانا تھا البتہ آلی خود اپنا کلب میس نہ کر سکتا تھا آج سب نے اکمن صاحب کے گھر جمع ہونا تھا ویسے تو وہ لوگ رشتہ ہی لینے جانے والے تھے مگر آلی کی پرزور خواہش پر ہانیہ نے دو عدد رنگز کا بھی بندوبست کر لیا تھا اگر آج ہاں ہو جاتی تو دونوں کی انگیجمنٹ بھی ہو جانی تیہ تھی مانیہ اور فیصل بھی بروقت شام کی کچھ ضروری شاپنگ کا فریضہ نبھائے پہنچ چکے تھے البتہ ایمل صبح سے ہی شانزے کے ساتھ حوصلہ دینے اور ہسنے میں ساتھ ساتھ تھی شانزے کا مو پورا دن ہی سوجا اور بگڑا رہا مہناز بوہ اور مانیہ نے مل کر رات کا شاہی ڈینر بھی تیار کروا دیا تھا البتہ فیصل نے بھی اکمل کی رہی صحیح فکریں ہٹانے کو آلی کی ساری تفصیل فراہم کی دوسری سندھ ہانیہ ریحان جلال ہمان اور ہور پانچوں ہی سنیک فریضے کو سر انجام دینے والے تھے چونکہ جلال خود تھوڑے مارٹن تھے لہٰذا انہوں نے آلی کے مرتج اس بات دیکھتے ہوئے اسے بھی لے چلنے کی نویت سنا کر آلی کا دل منا دیا مانیہ نے خود ہی شانزے کے لیے جینز شیرس کو چھوڑ کر شام کے لیے ریزائنر ڈریس لیا جسے دیکھ کر شانزے اور ایمی دونوں نے ناک چڑھا لیا مگر مانیہ نے سکتی سے آج ایسا پہننے کا ہی حکم دیا تھا گاجری اور ڈل گرین بہت پیارا سا ڈریس جس کے دو جس کے دپٹے میں فل جالی دار فیبرک لگا تھا شانزے پہن کے باہر نکلی تو سامنے وائٹ این بلو شرٹ اور جینز میں اپنے ازلی ہلیے میں پیوست ایمر تو صدقے واری چلی گئی پہلی بار یوں وہ شانزے کو مشرقی لباس میں دیکھ کر خود بھی دنگ تھی ارے ارے کالا ٹیکہ کہاں ہے میری پھول چھڑی تجھے نظر نہ لگے ویسے ممہ کا ٹیسٹ اتنا بھی برا نہیں شانزے تھا ایسی شکل بنائے ہوئے تھی جیسے کسی نے اس پر توپ چلا دی ہو اور ایمل کی بتیسی اندر نہیں رہ پا رہی تھی شدید آفت بنے ہو شانزے سے بقیدہ چمٹ ہی گئی شانزے نے بھی بکھلائے ہوئے خود کو آہینے میں دیکھا اور دیکھتی رہ گئی ایمل خود نسار ہوتی نگاہوں سے شانزے کو دبوچے اس کے کندے سے تھوڑی ٹکائے تبسل خیز انداز سے اسے دیکھنے لگی مجھے وہ بلکل پسند نہیں میں نے موں کھول کے نہ کر دینی ہے شانزے کی اس قدر سلچے روپ پر ایسی سڑھی بات سن کر ایمل نے بھی مسکان دبائی لگ بھی یہی رہا ہے یار بچارے کا دل ٹوٹ جائے گا ویسے دیکھنا ہیمی ہینڈسوم وہ اچھا بھلا نام بھی ہے ان کا امیر کبیر کھاتے پیتے لوگ بھی ہیں اور سب سے بڑھ کر آلی بھائیہ تجھ پر لٹو لگتے ہیں اتنا سب ایک ساتھ دوبارہ ملنا ناممکن ہے تو بھائی میرا یعنی ایمل فیصل لگاری کا مشورہ ہے کہ بکرے کو دبوچ لے جانے نہ دے ایمل جیسی سرپیری سے اس وقت ایسی سمجھدار بات کا برامند ہونا بلکل ویسے تھا جیسے ہم روت کے درخت سے بندہ آم کی آس لگا لے شانے نے بھی پٹی پٹی آنکھوں سے رکھ پھیر کر ایمل کی یہ بات حضم کی جو مسلسل فرضی کالر جھارتی نزاکت سے چہک رہی تھی مگر ایمی وہ بندہ بہت فری ٹائپ کا لگتا ہے مجھے اوپر سے میرے بابا تو ابھی سے اس کے گن گا رہے ہیں ہوگا ہیڈ سم بھی اور اچھا بھی پر شانزے کا صدمہ تو وہیں کا وہیں تھا ایمل نے اس شکوکو شبہات کے پاتال میں ہچ کولے کھاتی شانزے کو بگو سینے پر ہاتھ باندھ کر دیکھا اور اگلے ہی پل شدید ہستی شانزے کا دل یہی کیا اب اس کا گلہ دبا دے اوہ مائی گارڈ ایمی کی جگر گوشی تیرا ٹڈے جیسا دل میں مر گئی اوہ ہیلو مس نازو ادا پہلی بات ہے کہ تُو اسے اتنی آسانی سے لفٹ نہیں کروانے والی دوسرا ڈرے گا وہ تجھ سے نہ کہ تُو اسے تیسرا لٹو وہ ہے تُو نہیں چل چل شیرنی ون ایسے قسم سے میرے دل کے اندرونی گوشے کا ارمان تجھے دلھن بنتا دیکھنا تھا ایمل کی ٹھوک کر دی تسلی پر شانزے کو بھی لگا جیسے سٹرنگ پینے والی اینرجی آگئی ہو مگر آخری بات پر شانزے اس کا واقعی گرہ دبانے دوڑی مگر ایمل ہستی ہوئی اس کی پہنچ سے دور نکلتے ہی شانے کو بھی ہسا گئی جب تک ایمل مانیا کہ کہنے پر شانزے کو باہر لائی تب تک تمام بڑوں نے سارے معاملات ہی تیع کر لئے تھے دوڑتہ شانزے نے ایک طرف کندے پر پھیلا رکھا تھا اور اسے آتا دیکھتے ہی ہانیہ بہت پیار سے اس کا ہاتھ پکڑے پاس پٹھا چکی تھی اور ایمل کی نظر تو اہمان پر جاتے ہی سخت ہوئی ہوریہ اور فادی بھی آج خوب مزے میں تھے آلی صحابہ آج بھی فل بلیک میں لشکتے ہوئے اکرنکھیوں سے اپنے سامنے براجمان اپنی متائے جان کو دیکھ کر بھینا بھینا مسکرا رہے تھے ہانیہ کی نصار ہوتی نظرہ اب اس بابا جان کے ساتھ سوفے کے ہینڈل پر بیٹھی ایمل پر گئی تو مزید مسکرا دیں البتہ ایمل تو ان سب کو آج پہلی بار ہی دیکھ رہی تھی اسے یہ پتا تھا کہ آلی کا ایک بڑا بھائی بھی ہے مگر آج پہلی بار ہی وہ انہیں اور ان کی وائف اور دو بچوں کو دیکھ رہی تھی یہ سب تو ایک طرح ایک فیملی تھی جس کا ادراک سب کو تھا سوائے ہمان اور ایمل کے ہمان بھی آج کافی فریش سی لائٹ گرینشٹ گری شیڈو دیتی شیٹ اور وائٹ پینٹ پہنے آگے سے مختلف لگ رہا تھا رہا سہا اس کی خوش ربائی کا تعلق اس کی سب سے منفرد بھوری لکھ سے تھا جو اسے اس فیملی سے بھی ایک سر مختلف بناتی ہاں اور مامی وہ بچی ایمل کے مشاہدے میں بھی ہمان پر تھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ضرور ہمان اپنے اببا یا اممہ پر ہوگا کیونکہ ہانیا کی شباحت ہمان سے کافی الگ تھی اور ایمل اس سارے وقت کے دوران بس ان کی شکلوں پر ہی گھوروں فکر کرتی رہی دراصل ہم منگنے کی چھوٹی سی رسم کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اگلے ماں کی دستاریخ کی شادی کا نیک فریزہ سر انجام دینا کیسا رہے گا شانزے کو تجرال سر کی ایسی بات سن کر کرنٹ لگا لگتا اس قدر جلدی شادی پر ایمل بھی ہل چکی تھی اتنی جلدی اکمل صاحب کو بھی یہ تھوڑا جلدی لگا تب ہی وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکے سب ہی اب ان دو کی زندہ متوجہ تھے ہان جی دراصل اگلے مہینے کی پندرہ تک دیہان یہاں ہے تو ہم سب کا ارادہ ہے کہ ہمان اور علی کی شادی اسی دوران کر دی جائے ہمان والا معاملہ انشاءاللہ ہم کچھ دن تک فائنل کریں گے جرال صاحب نے مسالحت سے اپنی بات کہی اور ایمل نے کہ ہمان والی بات پر نادا نستہ نظر گھما کر سامنے ہور کے ساتھ بیٹھے ہمان کو دیکھا ہمان کی شادی کا علم سب کو ہی تھا سوائے خود دلہ دلہن کے اور یوں بھی لگا کہ جلال کے ذکر پر ہانیہ نے مسکرا کر مانیہ کی سمت کوئی اشارہ سکیا جو خوش قسمتی سے ہمان اور ایمل کی نظروں سے چوک چکا تھا ورنہ ایمل کی جاسوس نظریں ضرور بھاپ چاہتی کہ کچھ گڑبر ہے شانزے جو پہلے ہی رشتے کے بہانے منگنی سے ڈریکٹ شادی تک گھسیٹی جانے والی تھی سخت متضبزب سی سامنے بڑے پرسکون بیٹھے آلین کو گھور رہی تھی جی بلکل ویسے بھی نیک کام میں کیسی دے پانچ دن اس مہینے کے بھی ہیں اور دس اگلے تیاریاں ہو جائیں گی انشاءاللہ ہانیہ نے بھی بھرپور خوشی سے اپنی رائے دیئے اکمل انکل کو قائل کر لیا تب ہی وہ شانزے کی سمت دیکھ رہے تھے جو اداسی بابا کو نا کا اشارہ دے رہی تھی ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں بسم اللہ کریں بابا کی یوں ماتھے پر آنکھیں رکھ لینا شانزے کو مزید دکھ دے گیا تھا اور ایمل بھی اب سنجیدہ سی اس منگنی کے فنکشن کو دیکھ کر کسی سوچ میں ڈوبی لگی آلین کو اب شانزے کے ساتھ بٹھایا گیا تھا اور یوں دونوں رنگز ہی لڑکے کی طرف سے ڈال دی گئیں شانزے تو اپنا ہاتھ آگے بڑھا ہی نہیں رہی تھی مگر آج آلی صاحب کا دن تھا لہٰذا بہت نرمی سے وہ اس کا مسلسل کھینشتہ ہاتھ پکڑ کر اس کی انگلی میں اپنی محبت کی پہلی نشانی ڈالنے میں کامیاب ہو گیا اور پھر چاروں نہ چار شانزے کو بھی یہ مشکل اور ناپسند دیدہ فریضہ سر انجام دینا پڑا ہانیا نے اس خوشی پر سب کا باری باری مو مٹھا کروایا اور سب نے مل کر دونوں بچوں کے دائمی ساتھ کی دعائیں کی ایمل کی نظر گھوم پھر کر پھر سے ہمان پر جا رکی جو سرسری سا اس کی ہی طرف دیکھ رہا تھا یہ جو خبر ہمان کی شادی والی ملی تھی اس نے ایمل کی صبح والی شرارت اور ایکسائٹمنٹ کہیں اندر سے کم کی تھی جس کی وجہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی آلین صاحب نے تو اپنا بم پھوڑ دیا تھا آپ نہ جانیں دوسرے کپل کو سارا طبر کیسے ہینڈل کرنے والا تھا